مخبص شیطان اللہین الرجیم و قبیلہی و نفکہی و نفسہی و حمزہی بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکار ہو سلام علیکم طبط برکتیں و رحمتیں ہوں آپ پر صورت العراف آیل نمبر 174 فقص و سلق قصصا لعلہم یتفکرون سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انتا استغفرک و عطوبو الیک ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کوئی نبی کوئی ولی کوئی جن کوئی پری کوئی مزار کوئی قبر نہ معبود ہے نہ اللہ تعالی کے برابر ہے اللہ واحد حقیقی ہے ہم اقرار کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا اور ہمارا عقیدہ ہے کہ بندہ اللہ کی عطا سے نبی بنتا ہے نبی کی عطاعت سے نبی نہیں بنتا عظیم سند کے ساتھ عظیم پیام جو ہے وہ سمات فرمالی جئے امام رضا علیہ السلام اپنے والد موسیٰ قاظم سے بیان کرتے ہیں یہ اپنے والد امام جعفر صادق سے بیان کرتے ہیں یہ اپنے والد امام محمد الباکر سے بیان کرتے ہیں یہ اپنے والد امام زین العبدین سے بیان کرتے ہیں اور وہ اپنے والد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں اور وہ اپنے والد اگرامی مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا مفہوم اس کا یہ ہوگا کہ ایمان تین چیزوں کے مجموع کا نام ہے دل سے جاننا اور زبان سے قرار کرنا اور اپنی طاقت کے مطابق اپنے آزا سے عمل کرنا حضور رحمت و میرے بھی آج ہماری گفتگو جو ہے وہ ایک سو سرسٹھویں نمبر تک پہنچ گئی جس حضور کو سرنامہ ایک علام بنا رہے ہیں بہت جانتے ہیں یعنی انبیاء کی صف کے اندر ان کی بہت شورت ہے حضرت اییوب الحورانی علیہ السلام حدیث مبارکہ ہے کہ ذکر الانبیاء عبادت انبیاء کا ذکر خیر کرنا عبادت کے زمرہ میں آتا ہے تو آج جس نبی کا ذکر ہم کرنے لگے ہیں ان کے متعلق حکم ربی ہیں وَذْكُرَ عَبْدَنَا اییوب ہمارے بندے اییوب کا ذکر کرو سولہ سعود ہے آیت نمبر اکتالیس ہے تو آئیے پھر حکم پر عمل کرتے ہیں بھئی اس نبی کا تو نام لے کر رب نے کہہ دیا تو آج ہم جو گفتگو کریں گے اس کی جزئی یاد کیا ہوں گی اسم سے برکت آپ کا خاندان کچھ احترازات ہیں علمی لوگوں کے لیے ریسرچر کے لیے اور ان کے جوابات آپ کا صبر اور صبر ہے کیا نام سے برکت حاصل کرتے ہیں اسم اییوب قرآن مجید کے اندر یہ چار مرتبہ آیا ہے تو آپ کیسے پڑھیں گے اییوب اییوب نہیں کہی اییوب اس اسم کو ارڈیو آنا جائے تو کچھ یوں تشریح ہوئی کہ اییوب اصل میں ای اوگن ہے ای اوگن پر وزن دائی جورن یعنی افعولن کے وزن پر ویسے حقیقت یہ ہے کہ یہ مجہول الاشتقاق ہے اور عبری زبان کا لفظ ہے ایرابک نہیں ہے یہ علی برانیہ ہے اور انگلہ سائزڈ ہے کسی لینگو یہ جس سے لے کر عربی میں رکھا گیا تو انگلہ سائزڈ ہے یہ لیکن اتفاق یہ ہے کہ عربی میں اور عبری میں دونوں میں مانا اسم اییوب کا یہ کی ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا سید السابرین ابن ایساقی نے لکھا دسمیس کی جلد ہے صفحہ جو ہے وہ انہتر ہے یہ دیکھیں یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حضرت ایوب علیہ السلام تمام سابرین کے سردار ہوں گے الحورانی آپ جب تحقیق کریں گے سرسلی پانچ منٹ چھ منٹ کی نہیں ہے جو لوگ چلتے ہیں پھر تحقیق میں تو راتیں گزار دیتے ہیں ان کے لیے ان سے شیئر کرتا ہوں الحورانی حوران شہر کا رہنے والا یہ قدیم شام کا علاقہ ہے یہ اردن کے شمال میں ہے اگر آپ نقشہ بنائے تو یہ علاقہ آپ کو شام لبنان اردن امان اور اسرائیل کے بیچ میں نظر آئے گا آپ کو یہ شروع ہی سے ہر گورنمنٹ کی توجہ کا مرکز رہا ہے یہ الحوران آپ نے یہاں یہ نسبت ہے آپ کی حوران سے اس لیے آپ کو حورانی بھی کہا جاتا ہے حضرت عیوب علیہ السلام کا خاندان کون ہے تو حضرت عیوب علیہ السلام کے والد اگرامی کے نام جو ہے ان کے تلفز اور سپیلن مختلف ملتے ہیں موسن سواد کے ساتھ موسن مین کی زبر اور سواد حاؤس یا مین کی جگہ حا ہو گئی تو یہ اب ہو سکتا ہے کہ ہو مین ہی لیکن لکھا حا دی گئی ہو باز وقت باز وقت قاتب کا مصلابی ہو جاتا ہے تو بتلائے جاتا ہے کہ یہ حضرت عیسحاق علیہ السلام کے بیٹے عیسو کی اولاد میں سے تھے ان پر میں ایک سو باسٹھویں نمبر پہ گفتگو جو ہے وہ میں کر آیا لے لس سے آپ سن لیجئے تفسیر نعیمی ساتھویں جلد سواہ پائنسو چھتیس میں ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت لوت علیہ السلام کی اولاد سے تھی تو حضرت لوت پہ گفتگو میں ایک سو سٹھویں نمبر پہ کر آیا عیسحاق علیہ السلام کا حلیہ مبارک جو ہے وہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کا قد مبارک لمبا تھا بال گھنگریالے تھے کرلی تھے خوبصورت چہرہ کھلی آنکھیں آنکھ کی پندلیاں اور بازو موٹے تھے سینہ مبارک آپ کا چھوڑا تھا یعنی آتے تھے تو چھا جاتے تھے نظر آتا تھا حضرت عیسحاق علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں جا رہے ہیں تو آپ کی جائے پیدائش جو ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو کون سا خلیج جو ہے وہ بڑا علاقہ کون سا بنتا ہے کہتے ہیں کہ خلیج العقابہ یہ نام آتا ہے آپ کی ہسٹری کے اندر یہ بحر احمر کی مشرقی شاہ ہے اردن کے شہر آقابہ کی وجہ سے اسے خلیج العقابہ کہتے ہیں تو آج کے دور میں سرحدوں کی تقسیم اور حدود مختلف ہیں اس دور میں اس جگہ کو موجودہ ملک سعودی عرب موجودہ ملک اردن موجودہ مصر اور موجودہ فلسطین سب لگتے تھے اس جگہ کو خلیج العقابہ کو تو آپ اس دور میں مملکت ایدوم علیف کے نیچے زیر ایدوم میں پیدا ہوئے جیسے یہ سلطنت سعودیہ ہے نا تو سعودی عرب سے پہلے آٹمنم پائر تھی میں اس طرح یعنی تو مملکت ایدوم میں پیدا ہوئے نہر اردن کے مشرق میں اب یہ علاقہ اردن اور اسرائیل کے درمیانہ ہے جیسے آج کل ہمارے بڑے مشہور شہر ہوتے ہیں وہ چند مائل تک ہوتے ہیں نہیں یہ تو سمجھ نہیں جیے کہ آج کے جو ملک ہیں اس دور میں وہ شہر ہوتے تھے تو اس لیے بعض وقت آپ کو پڑھتے ہوئے آج کے دور میں پڑھتے ہوئے یوں لگتا ہے یار یہ اتنی بھور کیسے آگئے وہ جو آج کے دور میں آپ کو ملک نظر آ رہے ہیں وہ اس دور میں شہر ہوتے تھے آپ پروان چڑھے بیزہ بردست خاندان ہیں اللہ نے بہت برکت دی کچھ مفسرین نے اس سے ڈھتے ہوئے کہ کوئی اسرائیلی روایات نہ کہہ دے صرف اتنا لکھ دیا بہت امیر کبیر تھے بلکہ ہی سے تو پتا چلا ہوگا نا کہ پیسے ہیں تو بہت امیر کبیر کیوں لکھا ڈیٹیل نہیں دی کہ کوئی یہ نہ کہہ دے جی انہوں نے اسرائیلی روایات لی ہیں ان کی کتابیں پڑھیں آپ سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ سب لوگ یہ یاد رکھی ہے حکمت دانائی کی بات سچی بات وہ ہماری ہی ہے وہ کسی زبان میں ہو کسی علاقے میں ہو کسی کتاب میں ہو جھوٹی بات ہماری بات نہیں ہے ہمارے لیے نہیں ہے مختصر کر دو یعنی جو بات قرآن اور حدیث سے مخالفت رکھتی ہو اس کے مخالف ہو اپوسٹ ہو ہم اسے نہیں لیں گے لیکن جو میچ کرتی ہوں ہم لے لیں گے اسے کوئی فرق نہیں پڑھتا کچھ مفسرین نے تعداد لکھی کہ آپ کے پاس کتنی دولت تھی علامہ جلال الدین اسیوتی رحمت اللہ ستائیس میں نمبر پر میں ان کو بیان کر رہے ہوں پلیلیس سے سن لیجئے تو کیا لیکن علامہ جلال الدین اسیوتی رحمت اللہ مولانے کہ تیر تین ہزار بیلوں کی جوڑیاں اور ان کی رکھوالی کے لیے غلام اور ہر غلام کی بیوی کے انڈر چودہ ہزار بکریاں اور تاریخہ توری نے لکھا ایک ہزار بکریاں تھی آپ کی ان مورخین نے تعداد کہاں سے لی ہے لوگ میں آپ کو بائبل سے سناتا ہوں عربی سنیے جزا کیا تجمع ہوا یعنی سات ہزار بکریاں تھی آپ کے پاس تین ہزار اونٹ تھے آپ کے پاس پانچ سو بیلوں کی جوڑیاں تھی اور پانچ سو سمان اٹھانے کے لیے گدیاں تھی اور بہت سے خدام تھے جو ان کی دیکھوال کرتے تھے اب اس سے کم اوپر کر کے بیان کر دیا ہے اور کچھ نے یہ کہہ دیا کہ بہت عمیر کبیر تھے اتنی دولت تھی حضرت عیوب علیہ السلام کے پاس تو اس لیے میں کہتا ہوں دولت بزاتے خود بری چیز نہیں ہے اس کے جو اثرات ہوتے ہیں ان سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے بس اسی طرح ہے کہ سامپ نے کانٹ دیا تو بچ کیسے سکتے ہو یہ اگر ہے تو ٹھیک ہے قرآن مجید اسے خیر کہتا ہے دولت کو آپ کا طریقہ کر کیا تھا آپ نے کیسے دولت کو سنبھالا اتنی دولت تھی تو کیا کہتے تھے دولت کے آ جانے کے بعد آدمی کے خیالات آدات اور عبادات میں فرق پڑتا ہے یاد رکی ہے سوچ بلند جس کو تقبول بھی کہہ سکتے ہو عبادات کم یہ ٹائم نہیں مل گا اور جم جم ابنِ اساکر لکھتے ہیں کہ آپ اپنے زمانے کے سب سے بڑے ظاہد و عابد وہ یہ نہ بھی لکھتے ہیں کہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عابد و ظاہد تھے تو یاد رکھیے کہ نبی سے عبادت میں کوئی نہیں بڑھ سکتا وہ نہ بھی یہ لکھتے تو نبی جس دور میں ہے اس دور میں جتنے بندے ہیں وہ عبادت میں اس سے بڑھ نہیں سکتے آپ خود سوچو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس نے زیارت کی ہے اس کی خیرات کی ہوئی ایک مٹھی جو کی یہ مٹھی ہے ایک مٹھی جو کی ہمارے خیرات کی ہوئے سونے کے پہاڑ سے افضل ہے میں ایک سونے کا پہاڑ خیرات کروں اور حضور کے چہرہ مبارک کو جس نے دیکھا ہے صحابی وہ ایک مٹھی جو کی ڈالر سے بھی کم کی بنے گی لیکن وہ میرے سونے کے پہاڑ سے وہ افضل ہے اب آپ خود سوچو کہ جن کا چہرہ یعنور دیکھنے کے بعد اور ان کی محبت میں جس نے مٹھی بھر جو خرچ کی ہیں ان کا اتنا وزن ہو گیا کہ میرا آج کے دور میں سونے کا پہاڑ خرچ کرنا اس کے برابر نہیں ہے تو جس کا چہرہ یعنور دیکھا ہے اس کی عبادت کا وزن کتنا ہوگا ان کے عید سلدے کا وزن کتنا ہوگا تو مسلمانوں اسلام میں کوالٹی دیکھی جاتی ہے کوانٹیٹی نہیں جب ابراہیم علیہ السلام نے مسجد بنائی تھی تو سادہ سی تھی اس سے اچھی اور مہنگی مسجدیں آج لوگوں نے بنائی ہیں لیکن ان کی مساجد کے اندر نماز پڑھنے کا سواب ایک لاکھ نہیں ہے تو اب جس شخص نے یہ لکھا کہ امتی نبی سے عبادت میں بعض اوقات بڑھ جاتا ہے لگتا ہے کہ اس وقت وہ کسی اور کو بڑھا رہا تھا اب آپ نے دولت کے مزرح اثرات کو کیسے روکا اس کے لیے آپ نے کیا رکھا ہوا تھا اپنے سسٹم میں سن لیجی آپ سب لوگ دولت کماؤ ٹکان کے کماؤ لیکن سوچ لو کہ وہ جو حلال دولت کماؤ رہے ہو اس کے لیے اثرات ہوں گے باقی کی تو چھوڑ دو بات اس کے حلال دولت کے بھی اثرات ہوں گے اب ان کو کیسے روکنا ہے یہ حضرت یعیوب علیہ السلام کو رسول لیجیو یہی تو مقصد ہوتا ہے نا فاکس و سلک کا سزا لا اللہ ہوں یا تفکرون ان کو سٹوری سناو تاکہ یہ فکر کریں آپ کھانے کے وقت پہلے غریب کو کھانا پیش کرتے پھر خود تناول فرماتے دیکھ رہے ہیں کیسے اس کے زہر کو ختم کر رہے ہیں اور خاص بات کیا تھی کھانا تو آج بھی لوگ کھلاتے ہیں غریبوں کو بڑے بڑے لوگوں نے بڑی بڑی جگہیں بنا دی اور بڑے شیانے شان طریقے سے ان کو بٹھا کے کھلاتے ہیں لیکن آپ کیا کرتے تھے آپ جب انہیں غریب غورہ باگ کو جب آپ بلاتے ہیں تو ساتھ بٹھا کے کھلاتے ہیں یہ ہے اصل بات یہ دولت کے اثرات کو مزیر اثرات کو ختم کرنے کا یہ دوسرا ٹیکہ ہے غورہ باگ کو بلاتے ایوب علیہ السلام ساتھ بیٹھ کر خود رکھاتے ہیں اور جس علاقے میں بھی آپ رہتے ہیں کہ اگر ٹرائول بھی تو کرتا ہے جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں کے غورہ باہ اور بیوہ اور ضرورت مندوں میں مال تقسیم کرتے رہتے ہیں اور امیر جب غریبوں کی ضروریات کا خیال رکھنے لگ جائیں پھر دشمنی ختم ہو جاتی ہے نفرت ختم ہوتی ہے حسد ختم ہوتا ہے جب ان کی ضروریات پوری ہیں کیوں لوگ آتے ہیں امریکہ میں اور یورپ میں اگر ان کو سیکیورٹی مل جائے نوکری مل جائے ان کے بچے جو ہیں وہ آلہ تلیم نارمل طور پر لینے لگ جائیں ان کا دماغ حرام ہے کہ یہ اتنی دورا ہے تو یہ ایوب علیہ السلام دولت ہے ان کے پاس غریبوں کو دے رہے ہیں ضرورت مندوں کو دے رہے ہیں تو سخاوت کو میں جنراسٹی کو یوں مختصر کر دوں میں کہ آپ نے اپنی زندگی کا اصول بنایا ہوا تھا کہ ہر نعمت میں اللہ کا حصہ ہے خوراک ہو کے پشاک ہو جان ہو کے سامان ہو مال ہو کے آیال ہو بھئی اللہ کے لیے صرف ہوتا رہے گا تو یہ یاد رہے کیے گا سب لوگ جہاں بھی رہنے والے ہو جب دیا جاتا ہے تو دیا جلتا ہے یاد رہے گا میرا جملہ کہ جب دیا جاتا ہے تو دیا جلتا ہے روشنی ملتی ہے اور روشنی بٹتی بھی ہے پھر آپ کے کردار کی پھر روشنی پھیل دی آدمی انبیاء کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ نکاح کرتے ہیں کوئی نبی کم ہو بیش جو ایک لاکھ چوبیس نظار کی تعداد ہم تک پہنچ رہی ہے کوئی نبی بھی عورت کے ساتھ بغیر نکاح کے نہیں رہا نکاح سے بہت حفاظت ہوتی ہے یہ عورت نے ابھی تک غور نہیں کیا وہ کسی دن بیٹھ کر غور کرے ایک وہ عورت کے جو بغیر نکاح کے ساتھ رہ رہی ہے ہر وقت ڈر ہے اور کسی وقت بھی اس کو وہ چھوڑ جائے گا اور ایک جو نکاح کے ساتھ رہ رہی ہے اس کے ساتھ اللہ کی مدد فیملی کی مدد اور بہت ساری مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے اس کی زندگی محفوظ رہتی ہے تباہ ہونے سے اس پر کبھی غور کیجئے گا اور دوسروں کو ضرور بتائیے گا اب ایوب علیہ السلام بزنس سیک یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ شادی کبھی نہ رہیں تو دمشق کے قریب اس وقت ایک علاقہ تھا الباسانیہ سا کے ساتھ وہاں ایک نیک گھرانہ رہتا تھا شادی جب کرنی ہونا تو ماں باپ کو دیکھا کرو یہ آپ کو بڑا گر بتا رہو میں ماں باپ کو دیکھا لڑکیوں کو چیک کرنا ہو تو دیکھو ماں کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا ہے اگر وہ ماں کی عزت کرتا ہے تو بیوی کی عزت بھی کرے گا اور بیٹی کو چیک کرنا ہے تو اسے دیکھو گی اپنے باپ کے ساتھ کیسی ہے اسے دھوکہ تو نہیں دے گی اگر وہ باپ کو دھوکہ نہیں دے گی تو خامد کو بھی دھوکہ نہیں دے گی تو نیک گھرانہ تلاش کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے ایک گھرانہ انہیں مل گیا آپ کا نکاح ہو گیا اور بھی نکاح آپ نے کیے لیکن یہ آپ کا نکاح اس نکاح یہ عظیم عورت اللہ تعالیٰ نے انتحان میں مبتلا کرنے سے پہلے آپ کو ساتھ بیٹے اور ساتھ بیٹیاں عطا فرمائیں وَقَانَ لَهُ سَوَاتُ بَنِينَ وَسَبْعُ بَنَاتٍ روح المعنی میں یہ لکھا لامالوسی رحمت اللہ علیہ نے ویسے سفر عییوب کی اندر جو میں نے پڑھا وہاں لکھا ہوئے وَسَلَاسُ بَنَاتٍ تین بیٹی یہ تھی پھر لیکن اولاد تھی آپ کی دیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پوری چیزیں دے دی دولت بھی دے دی سب سے بڑا عالی مقام جو ہے نبوت ہو دے دی شادی کاؤپ کے گھرانے میں ہو گئی نبوت کا اعلان کرو تو عیوب علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کی نبی کا کردار جب بیٹھ جاتا ہے تو گازدہ اب نبوت کا اعلان کرو آپ کی اخلاق کو کردار کی دھوم مچ گئی ہر ایک آپ کی تعظیم کرنے لگا تو حکم وہاں اعلان نبوت کرو حضرت عیوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں سورة النساء کی سورة النساء کی آیت نمبر 163 پہ چلیے یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے انبیاء کی طرف کی اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاد اور یکوبر ان کی اولاد پر سب پر سلام کی اور عیسیٰ اور عیوب اور یونس اور حارون اور سلمان علیہ السلام کی طرف اور ہم نے دعود علیہ السلام کو زبور عطا کی آیا نام سلیہ حضرت عیوب علیہ السلام کا نام نبی انسانوں میں وہ ہستی ہوتی ہے جس کو ابتدا سے ہی گیان حاصل ہو جاتا ہے حضرت عیوب علیہ السلام ان میں سے ایک ہیں اب سورة العنام میں چلیے اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 84 ہے اب کیا حکم آیا اور ہم نے ان کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق بیٹا دیا و یعقوبہ اور یعقوب پوتا دیا کلہ نہ دیں نا اور ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی اور پہلے زمانے میں ہم نے نوح کو ہدایت کی اور ان کی اولان میں سے دعود علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام کو عیوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کو اور حرون علیہ السلام کو اور اسی طرح ہم نے ایک کام کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں دسکر آگیا عیوب علیہ السلام کا آپ نبی رسول تھے آپ کو ادومیجین کی طرف اللہ نے رسول بنا کر بھی جا اب جب رسول آتا ہے تو شریعت تو لے کر آتا ہے پہلا سبق جو ہوتا ہے ہر نبی کا جس میں برابر ہے وہ تحید لا الہ الا اللہ اور اور بھی حکامت بڑا حکم جو تھا جھگڑا کرنے والوں کے درمیان صلاح کرانے کی تبلیغ جہاں جھگڑا ہو صلاح جہاں جھگڑا ہو صلاح آپ کی شریعت میں یہ حکم تھا جسے جو حاجت ہوتی اسے حکم تھا فوراں سجدہ کرو اور دکھ اور تکلیف اللہ سے بیان کرو آپ جہاں جاتے تبلیغ کا فریضہ عدا کرتے آپ موجودہ ملک سیریا میں بھی گئے ہیں اس کو عربی کی کتابوں میں شم کہتے ہیں وہاں تحت کا عالم تھا آپ نے بادشاہ کو فرمایا آپ نے بادشاہ کو فرمایا اگر تم اور تمہاری عوام اللہ کی حکامات پر عمل کرے تو تحت ختم ہو جائے گا بارش نازل ہوگی وہ بولا ایک شرط ہے ہم حکامات پر عمل کرتے ہیں آپ نے فرما کیا وہ سب مومن ہوگئے بادشاہ سمیت آپ اپنا سارا سمان مال مویشی لے کر شام چلے گئے وہی سکونت وزیر ہوئے اللہ نے آپ کے قدموں کے صدقے سے خوشحالی اور حریالی کر دی بادشاہ نے آپ کو بہت سی زمین جو ہے وہ علاق کر دی اب اصل وجہ کہ آپ بہترین تاجر ہیں خیرات کر رہے ہیں نبی ہیں آپ انتہان کیوں ہوا یہ آزمائش کیوں آئی تو باد کو نظرہ بہت دیمے اندازے ذرا توجہوں سے سمیتے ہیں چلتے پھر تنی ستر سال عمر مبارک کے گزر گئے آپ کے پاس ہر خوشی موجود تھی خسن اخلاق میں اور سالح عمال میں عمال سالحہ میں سب سے بلند جا رہے تھے مگر ابلیس کو کہاں آ رہاں دولت کے ہوتے ہوئے عبادت اونج پر ہو اس سے بڑھ کر ابلیس پر بھاری حملہ کیا ہو سکتا ہے بھئی کہ آپ دولت مند بھی ہیں پانچوں نمازیں ٹائنگ پر پڑھ رہے تھک بینہ مولنی کو تنگ کیے بھائی بات ہے کیونکہ غریب تو عبادت کا ہی سہارہ لے گا اس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے ورنہ کی طرح جائے گا وہ وہ غریب تو دوڑتا مجھد کی طرف آپ نے دیکھا میں تو امریکہ میں ہوں جب تک لوگوں کے کاغذ نہیں بنتے گرین کارٹ نہیں ملتا تب تک مجھدوں میں نمازیں بھی پڑھیں گے وظیفے بھی پڑھیں گے اور جب ان کا گرین کارٹ بن جاتا ہے پھر کم نظر آتا ہے جی بیزی ہو گیا ابا اور جب تک کسی کے ہاں کام کرتے ہیں تو نماز بھی یاد آتی ہے شدت سے جمعہ کا ٹائم بھی یاد آتا ہے شدت سے اور جب اپنا بزنس شروع کر لیتے ہیں پھر نماز بھی گئی جمعہ میں بھی ٹائم نہیں ملتا اب ایوب علیہ السلام اتنے امیر کبیر اور عبادت اللہ اکبر جللہ شان ہو شیطان عظام سے بیٹھے گا ابلیس نے اللہ سے یہ کہا ایوب اس لیے تیری عبادت کرتا ہے کہ ستر سال گزر گئے اسے ہر طرح کی خوشی تو نے دی اللہ نے فرمایا یہ میری محبت میں میری عبادت کرتے ہیں حالات کچھ بھی ہوں یہ میری عبادت کو نہیں چھڑیں گے اب ذرا حوالے سن لیجئے یہ میری باتیں جو محققین ہیں ان سے شیئر کر رہا جنہوں نے آگے جا کے تحقیق کرنا ہے تفسیر امام ابن ابی حاتم مفہوم سنیئے گا مفہوم شیطان نے اللہ سے کہا تیرے بندوں میں سے کوئی ایسا بندہ ہے اگر تُو مجھ کو اس پر مسلط کر دے تو بھی وہ میرے فریب میں آئے اللہ نے فرمایا ہاں تجھے ایک بندہ بتاتا ہوں میرا بندہ عیوب علیہ السلام تو اس وقت اس نے آپ کے مال اور اولاد کو نقصان پچھانے کی اجازت چاہی اللہ نے دے دی وہ آہستہ آہستہ مال اور اولاد کو ختم کرتا گیا حضرت عیوب علیہ السلام کو جب کسی طرف سے مال یا اولاد کی خبر آتی کہ نقصان ہو گیا ہے تو صرف اتنا ہی فرماتے ہیں تمام طریف اللہ کے لیے اسی نے دیا تھا اسی نے واپس لے لیا اور عبادت میں مصور ہو جائے یہ آزمائش میں کیوں مبتلا ہوئے یہ تو میں وجہ آپ کو بتا گیا کہ شیطان کیا رہا ہے اب دوسری وجہ ابنی آساکر سے سنیئے گا آپ کے شہر والے بادشاہ کے پاس گئے اس معاملے میں بادشاہ کا قصور تھا لوگ سخت لہجے میں بات کر رہے تھے مگر عیوب علیہ السلام نرم لہجے میں بات کر رہے تھے انہیں اپنی کھیتی کے چلے جانے کا خطرہ تھا تو اللہ تعالیٰ نہیں اس لیے امتحان میں ڈالا کہ تُو نے اپنی کھیتی کی غرض سے میرے بندوں کا ساتھ نہ دیا اب آزمائش میں آؤ یہ ابنی آساکر نے لکھا ہے اس عبارت کو پڑھنے کے بعد عبارت غلط لگی مجھے کیوں سنیئے میرا تفسرہ سنیئے فیرون سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اپنے آپ کو رب کہلوا رہا ہے اس نے کتنا ظلم کیا ہے آپ پڑھ لیجئے گا میں موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری میں بیان کر رہا ہے اس کے پاس جاتے ہوئے موسیٰ سے یہ کہا کہ نرمی سے پیش آنا ہم آئے آیت پڑھنا چاہوں گا سورہ تاہا آیت نمبر چواریس فَقُولَا لَهُ قَوْلَا لَيْهِنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَوْ يَخْشَا اسے نرمی سے سمجھاؤ کہ شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے دونوں سے یہ کہا جا رہا ہے فَقُولَا ہے نا تسلیہ کسی کہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورة آلِ عمران ہے اور آیت نمبر 169 ہے فَبِمَا رَحْمَتٍ مِّنَ اللَّهُ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضْغًا غَلِيدَ الْقَلْبِ لَنْفَذُو مِّنْ حَوْلِكَ اللہ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہوئے اور اگر آپ درشت خو اور سخت دل ہوتے تو تمہارے پاس سے یہ منتشر ہو جاتے تو معلوم ہوا کہ نرم لہجہ اپنانے کا تو انبیاء کو حکم ہوتا ہے یہ وجہ نہیں ہو سکتی یہ وہ نرمی سے بولے تھے دوسری وجہ اس عبارت میں یہ ہے کہ حضرت عیوب علیہ السلام نے دنیاوی غرض سے خموشی اختیار کی یہ بھی غلط ہے نبی کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے وہ دنیاوی غرض کے لیے کوئی کام نہیں کرتا ابنِ عساکر نے ایک اور وجہ لکھی ہے شاہین جو ہے ابن عساکر نے یہ کہا کہ شاہین علیہ السلام بادثہ کے پاس گئے اور کہا تو اس خالق سے نہیں ڈرتا جس کے نراز ہونے سے آسمان و زمین پہاڑ و دریا سب نراز ہو جاتے ہیں حضرت عیوب خموش تھے اللہ نے فرمایا اے عیوب تم کیوں نہ بولے تم کو ڈر تھا زمین نہ چلی جائے اب آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ یہ بھی غلط ہے یہ روایت بھی کئی طرح سے غلط ہے شوائب علیہ السلام کا زمانہ حضرت زلکفل علیہ السلام کے بعد کا زمانہ ہے اور زلکفل حضرت عیوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں یوں یہ بات تاریخی طور پر غلط ہو گئی کہ شوائب علیہ السلام اور عیوب علیہ السلام ایک ساتھ ہی جوانی میں بھان گئے غلط ہو گئے دوسری بات یہ ہے کہ کیا دونوں کو ایک ساتھ بولنا تھا ادربار میں موسیٰ و حرون جب گئے تھے دونوں نبی تھے تو کیا دونوں ہی ایک ساتھ بات کر رہے تھے تو تاریخ والے جو سنتے ہیں وہ لکھ دیتے ہیں ان کو بڑی بڑی جلدیں بنانا ہوتی تاریخ کی خطاب میرے نزدیک ایک بڑے بزار کی طرح ہے سارا سمان لگا ہوا ہے اور آپ نے خود دیکھنا ہے یا تجربہ کار سے پوچھنا ہے کہ صحیح مال کونسا ہے یہی حال حضرت علی اور صحابہ کرام کے حالات کے اندر ہوا تاریخ والوں نے جو سنا وہ لکھ دیا جو سنا لکھ دیا ان کی نیت پر ہم شک نہیں کرتے ہو سکتا ہے انہوں نے اس لیے لکھاؤ کہ بعد میں آنے والے تحقیق کر لیں گے تو صحابہ کرام کی سٹوریز کے بارے میں بھی تاریخ دانوں نے یہی کچھ کیا ہے جو ملا وہ لکھ دیا اب ہر ایک نے اپنی مرضی کا چنلی ہے اور جس نے مشہور ہونا تھا اس نے وہی باتیں نکالیں جو لڑائی کی باتیں تھیں وہ لڑائی کی باتیں بیان کر کے اپنے آپ کو مشہور کر گیا وہ بزار جاؤ یا تاریخ کی کتاب پڑھو دیان دو کہ لے کیا رہے ہو جسے امام ابن ابھی حاتم نے اپنی تفسیر میں بیان کیا علامہ جلال رسیوتی رحمہ اللہ نے تفسیر دور منصور میں بیان کیا اور تفسیر تاوری میں امام تاوری نے بیان کیا کہ شیطان کو اختیار دیا یہ سپیشل کیس ہے ایک اس میں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کچھ مفسرین نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہ نہیں نہیں شیطان مسلط نہیں ہوا یہ ایک سپیشل کیس ہے اس نے رب کو چیلیج کیا رب نے فرمایا نہیں تو چھوٹا کیونکہ شیطان رب کے سامنے چیلیج کر کے آیا ہے فَبِعِزَّتِكَلَا اُغْوِیَنَّهُمْ اَجْمَعِنِ میں سبوں کو پڑا کر دوں گا اب یہ نبیوں پہ تو کامیاب ہو نہیں سکتا کہ نبیوں کو رستے سے ہٹا دے تو اس نے سپیشل پرمیشن لی ہے کہ میں ہٹا کے دکھاؤں گا منا مجھا تو اس کا جو تانہ تھا کہ اس لیے ایوب علیہ السلام عبادت کر رہے ہیں کہ تُو نے ان کو بڑی دولت دے رکھی ہے اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں وہ دولت کی وجہ سے نہیں وہ میری محبت کی وجہ سے کبھی کبھی استاد جو ہیں بلا تشبیح بلا تشبیح عرض کر رہا ہوں کبھی کبھی استاد جو ہیں تو چیلنج کر دیتے ہیں جاؤ تو میرے شگیرت کو ہرا کے دیکھا بڑے بڑے پہلوان جو ہوتے تھے استاد جی یا تُو میرے پٹھے کو ہرا کے دیکھا تو بلا تشبیح بلا تشبیح شیطان خبیص بار بار تانہ دے رہا ہے کہ اگر یہ خوشحال نہ ہو تو یہ تیری عبادت نہ کرے جا جو کر کے دیکھا تو اب اللہ پاک تو فرما چکا ہے کہ تُو میرے نبی پر اثر انداز نہیں ہو سکتا تو اب اسی لیے تو مجھے پرمیشن دو اب ایک کہا آپ نے اگر کوڈ لگا دیا ہے دروازہ جو ہے وہ تب ہی تو کھلے گا اس سے جب آپ اس کو کوٹ بتائیں گے اللہ اجازہ دے گا برنات اس کی چرت نہیں ہے اجازہ دے دی اب یہاں ایک سوال ہے جو طلبہ تحقیق کرنا چاہتے ہیں وہ یہ سوچیں گے کہ شیطانہ سر انداز ہو سکتا ہے ہاں ہاں ہوتا ہے دو طرح سے ہوتا ہے آپ اگر سنیں گے یہ تو یہ ہے کہ وہ وسوسہ ڈال کر آپ سے کام کرواتا ہے یا وہ وسوسہ دوسرے کو ڈال کے اس سے کام کرواتا ہے وہ اتنا فورس اور مجبور کر دیتا ہے کہ وہ آدمی وہی کام کرتا ہے قتل والا کام بھی کر جائے گا بیوی کو طلاق جب دیتا ہے تو اس وقت کیا ہو رہا ہوتا ہے وہ شیطانی تو وسوسہ ڈالا ہے وہ آپ کے بیچ میں گھنٹی بجا رہا ہوتا ہے یہ جو مدرسے میں طلابہ پڑھنے نہیں جاتے تو یہ کیسے واپس آئیں وہ شیطانی تو اس کو واپس لے کر گیا تھے اور اس دن بگ پارٹی ہوتی ہے جس دن قرآن اور حدیث پڑھنے کے لیے کسی نے داخل کروایا اپنے بیٹے کو اور وہ واپس وہاں سے بھاگ گیا کہیں جی مجھے نہیں پڑھنا یہ ہارڈ ہے بڑا تو وہ بگ پارٹی ہوتی ہے اس وقت تو یہ کون کروا رہا ہے سلمان علیہ السلام کے طور میں کیا ہوا تھا یہ سارے شیاطین ہی تو آپ کی باڑی میں گھس گئے تھے اور آپ ایک دوسرے کو ماننے لگے تھے اب یہ پھر ہو گا اسے اب آپ سن رہے ہیں آپ خبریں پوری دنیا میں فلان جگہ پہ ایک بندے نے پانچ بندے مار دیئے فلان پہ دس مار دیئے فلان پہ اٹھا جا کے اس نے اس کو مار دیا یہ کیا ہے وہ شیطان باڑی میں گھس جاتا ہے اس کے بعد وہ آپ کو لگا رہا ہے چل چل قتل کر یہ بھی اور پھیلے گا اور پھیلے گا دجال کا دور آئے گا یہ اور پھیلے گا کچھ باد میں یہ سمجھ میں آ رہی ہے یہ میں ان کے لئے کہہ رہا ہوں جو پانچ منٹی ہے نہیں ہے جو تحقیق چاہتے ہیں اب آ جائیے قرآن کی طرف کیونکہ بھاگ کو پاورفل بنانا ہے نا بھئی سورت القصص آیت نمبر پندرہ موسیٰ علیہ السلام نے دو بندوں کو لڑتے ہوئے دیکھا آپ نے فیرونی جو تھا ایک ان میں سے فیرونی تھا نا اس فیرونی کو مکہ مارا اب قرآن مجید سنیئے کہ کیونکہ میں زبانی بات کروں گا تو آدمی اتراز کر دے گا اس کو پتا تو ہوتا نہیں تفسیر سے میں ایک سو بھارہ نمبر سٹوری پر بیان کر آیا کیا ہے قرآنی الفاظ فَوَاقَزَهُ مُوسَى فَقَدَا عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ عَدُوُمُّ دِلُّمُّ بِن اب کنزل عرفان سے ترجمہ ذرا سن لیجئے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو گھوسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا یعنی وہ مر گیا پھر فرمایا یہ شیطان کی طرف سے ہوا بے شک وہ کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے سیرات الجنان فی تفسیر القرآن دعوت اسلامی والوں نے بہت اچھی یہ چھاپی ہے آپ کے افسر لوگ مجھ سے پوچھنا ہم کون سی تفسیر پڑھیں تو یہ لی لیجئے یہ دعوت اسلامی کے دارے سے چبھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا جب مکے سے بندہ مر گیا تو کیا کہا یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خام سنایا تھا تو آپ نے کیا فرمایا تھا تفسیر ایک سو انتیس نمبر سٹوڈی میں بیان کر آیا یہاں سورہ یوسف کی آیت نمبر پانچ سے سنیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے پیارے بیٹے اپنا خواب بھائیوں کو مت سنانا ایسا نہ ہو وہ تیرے ساتھ فریب کاری کریں سنیں اب یقینا شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے یہ بیچ میں شیطان کا ذکر کہاں سے آ گیا تو مطلب یہ ہوا کہ وہ تمہیں وہ یہ تمہارے خلاف تمہیں تکلیف دینے کے طریقے شیطان ان کو سکھلائے گا شیطان ایسا رنگا تھونا تو کیا ایسا شریعت میں جائز ہے کہ کسی کی انوالومنٹ نہ ہو اور آپ اس کے نام نہ لگا دیں یہ میرا ایک قویشن ہے جب جواب دیں گے تو میرے اس سوال کو اندر رکھنا ہے کہ کیا ایسا شریعت میں جائز ہے کہ کوئی ملوث نہ ہو انوالومنٹ کسی کی نہ ہو کسی کام میں شراکت نہ ہو تو آپ وہ عمل اس کے سر تھوب دیں موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشہ بن نون کو ساتھ لے کر حضرت خدیرہ علیہ السلام سے ملنے جا رہے تھے تفصیل سے میں ایک سو اٹھارہ نمبر سٹوری پر بیان کر رہا ہوں یہاں بس حوالہ سنیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے مجمع البحرین تک جانا ہے وہاں کی نشانی یہ تھی کہ مچھلی زندہ ہو کر اندر چلی جائے گی وہ چلی گئی مگر یوشہ بن نون علیہ السلام بتانا بھول گئے اب سورت القاہف کی آیت نمبر ترین سر سے سنیے حضرت یوشہ بن نون نے عرض کی وَمَا آن سَانِهُ إِلَّا شَيْطَانَ شیطان نے مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں اس مچھلی نے انوکھے طریقے سے سمندر میں اپنا رستہ بنا لی حضرت آدم علیہ السلام نے دھانا کھایا تو اللہ نے کیا فرمایا سورة البقرہ آیت نمبر چھتیس فَازَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ وَنَهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِي پھر سلا دیا دونوں کو شیطان نے اور نکلاوا دیا دونوں کو شیطان نے جس میں وہ رہتے تھے تو قرآنِ مجید کی سورة تو ناس میں ہے کہ وَسْوَسُفِ سُدُورِ اِنَّاسِ مِنَا الْجِنَّةِ وَنَّاسِ وہ وسوسان ڈالتے ہیں وہ جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں تو معلوم ہوا شیطان کی تاثیر ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے مگر جب اللہ بندے کو آزمائش میں ڈال لے اس وقت لیکن یہ یاد رہے کہ شیطان امبیاء سے گناہ نہیں کروا سکتا گمراہ نہیں انہیں کر سکتا یہ میں فرق کرتا ہوں تو میں نے آپ کو بتلا دیا آیات پڑھ کر بتلا دیا کہ اثر ہو رہا ہے آپ اگر اس کا کوئی اور ترجمہ آپ کریں گے تو پھر مجھے میرے سوال کا جواب دینا ہوگا آپ کو وہ کیا ہے کہ ایک آدمی کی انوالومنٹ نہیں ہے تو بلیم اس کے سر تھوپنا جائے جائے اب حضرت عیوبہ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں سورہ 7 کی آیت نمبر 31 سے سنیں آیا نا شیطان کا نم کہ شیطان کی وجہ سے نصب اور عذاب پہنچا ہے نصب سے کیا مراد ہے اب پھر یہ باتیں صرف ان کے لئے ہوتی ہیں کہ جو تحقید کے شائطی ہیں وہ سنتے ہیں وہاں یاد رکھئے گا وہ سنتے ہیں ان سے شیئر کرنا ہے اب نصب کیا ہے عذاب کیا ہے نصب سے مراد وہ تکلیف جو جسم پہ ہو اور عذاب اگر عذاب راجلوں سے لیا گیا ہو تو معنی ہوتا ہے جو کھانا پینا نیند چھوڑ چکا ہو تو پھر اس کنڈیشن کو عذاب کہیں گے تو لفظ عذاب کے اندر نصب سے زیادہ وہ ساتھ آتا ہے تو میں نے خود الفاظ نہیں بولے ہاں میں خود بھی بول سکتا تھا خلاصہ بیان کر دیتا میں نے خود الفاظ نہیں بولے کیوں پھر شرارتی آدمی حوالہ جات چھوڑ کر صرف اس بات کو بیان کرتا ہے یہ قرآنی الفاظ ہیں آپ نے سن لیے خلاصہ اس کا یہ ہے کہ شیطان کی تاثیر ہوتی ہے حضرت عیوم علیہ السلام کے معاملے میں اس کو اور چھوٹ دے لی کہ تو اپنا شوق پورا کر لے جس طرح بھی کر سکتا ہے وقت ثابت کر دے گا شیطان کے پیروکار تکلیف میں ماتم برپا کرتے ہیں خود کشی کر لیتے ہیں مگر اللہ کا دوست اللہ کا ہی رہتا ہے صبر و شکر کا دامن پکڑ کر یہ بات میں نہیں کر دی کہ جب کبھی آپ ہائی سٹینڈر میں جائیں آگے جائیں تو آپ کو یہ سمجھ میں ہو کہ شیطان کا اثر ہوتا ہے یہ کالا جادو کیا ہے لوگ ہیں جی وہ جی شیطان کیسے اثر کرے گا تو کالا جادو کیا ہے میرا کوئیسن ہے کالا جادو کیا ہے شیطانی اثرات تو شیطان کی اثرات ہوئے لیکن اب فرق ہوتا ہے نبیوں کو نہ وہ گناہ کروا سکتا ہے نہ وہ گمراہ کر سکتا ہے بھاگی وہ کسی طرح بھی اثر انداز ہو سکتا ہے کسی دوسرے کے اندر گھس کے ایک تحیل مخالبت کر لیکن یہاں جو ہے معاملہ سپیشل ہے یہ یاد رکھی بار بار میں کہہ رہا ہوں کتاب کا نام ہے بڑی اچھی کتاب ہے ماں وردی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شیطان نے اللہ سے اجازت لی باڑی پر اثر کرنے کی تو تسلط کی اجازت دے دی گئی سپیشل کیسے یہ اجازت صرف جسم اور مال اور عیال تک تھی دل اور زبان محفوظ تھے کچھ حضرات لکھتے ہیں کہ نبی کو کوئی ایسی بیماری نہیں ہوتی جس کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کرے تو انہوں نے سیرہ سالہ لکھ دیا نہیں کوئی ٹینشن تھی ان کو اچھا ٹینشن سات سال رہی نبی کو تو ٹینشن ہوتی کوئی نہیں ہے لا خوف انہ لیہو بلاؤں یا سنون یہ تو عام ولیوں کی شان ہے نبی کا مقام تو اس سے بھی حال ہوتا ہے تو یعنی وہ اس طرف بتانی کیوں نہیں آ رہے کہ ایک سپیشل کیس ہے جو دنیا کو دکھانا ہے یہ دیکھو میرا بلدا ستر سال تک ہماری نعمتوں کو استعمال کرتا رہا ستر سال کے بعد جب ہم نے تقریف دی تو صبر پہ ہے ہمارا شکر ادا کر رہا ہے کچھ حضرات لکھتے ہیں کہ نبی کو کوئی ایسی بیماری نہیں ہوتی جس کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کرے یہ بات اس وقت تو ٹھیک ہو سکتی ہے جب نبی پیدائشی طور پر اس میں مبتلا ہو پیدائشی طور پر نبی کسی ایسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتا جس سے لوگ نفرت کرے اب میرا مسئلہ یہ ہے کہ بات بیماری کی ہے یا نفرت کی اصل بات کیا ہے بیماری بھی تو اس لیے کہہ رہے ہوگے تاکہ نفرت نہ کریں نفرت اور محبت کا تعلق رشتے سے ہوتا ہے آپ کا رشتہ کیا ہے تندرستی اور خوبصورتی سے نہیں ہوتا تعلق یاد رکھئے گا اب خامد اور بچہ کتنا ہی بیمار ہو بیدی اور ماں نفرت کرتی ہیں نہیں بلکہ اس کی اتمرداری میں لگ جاتی ہے تعلق احساس تو رہاں انبیاء سے نفرت وہ تو ہر دور میں ہوئی ہے بھائی آج تک ہو رہی ہے اور اکثریت میں ہوئی ہے پھر بڑے بڑا دھیان دینا بڑے گا آپ کو بھائی دیکھئے اب آپ کے 166 کلاسیں ہو چکی ہیں تو آپ تو پی ایجڈی سے بھی اوپر ہو چکے ہیں اب چھوٹی بات تو نہیں آگے جا رہا ہے آپ کو تو انبیاء سے نفرت جو ہے وہ تو ہر دور میں ہے حضرت نوح علیہ السلام سے اتنی نفرت تھی کہ لوگ ان کو مار مار کے بھی ہوش کر دیتے تھے زخریہ علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا وہ آپ لکڑی رکھ کے چیرتے ہیں نا دو اسی طرح انہوں نے آرے حضرت زخریہ علیہ السلام کو چیر دیا تو نفرت کو ہے محبت میں یہاں علیہ السلام کے سر کاٹ دیا تعایف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے خون نکلا اتنا نکلا کہ نالین مبارک میں جم گیا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا یہ سب کام نفرت میں ہوئے ہیں محبت میں نہیں ہوئے تو یہی دلیل دیتی نا کہ وہ کسی ایسی بیواری میں مبتلا نہیں ہوتے کہ لوگ جو ہیں وہ ان سے نفرت کریں تو یہ باقی جن نے جن انبیاء کو مار دیا گیا بات یہ نہیں ہے اصل یہی تھا کہ یہ ایک خصوصی مسالہ ہے یہاں حصول نہ بنا یہ نہیں انبیاء ہیں جو جسمانی تغلیف دیا گیا انسان جو شیطان صفت انسان ہے وہ انبیاء پہ غالب آ گیا کچھ ان انبیاء ہیں جن کی گردنیں اڑا دی گئی ایوب علیہ السلام کی معاملے میں شیطان کو تسلط دے دیا گیا یہ تاجم ہے یہ تو تسریم کیا جاتا ہے کہ بندے کا تسلط ہوا انبیاء کو تغلیف دی گئی قتل کیا گیا انبیاء یہ بات ہے کہ آج تک کوئی بندہ نبی کو گمراہ نہیں کر سکتا کھر سکتا نہیں اسی طرح ابلیس کو جو تسلط ملا ہے اس نے مال اولاد اور جسم کو تو نقصان بچایا مگر آپ کو رب سے دور نہ کر سکا تو باقی جو یہ اعتراض آجی اس طرح تو پھر شیطان بندوں کو مار دی سکتا ہے ہاں مار سکتا ہے وہ آپ کے بھائی کے اندر داخل ہو جائے گا اس کو اتنا پریشر کے ساتھ وسوسہ ڈالے گا وہ چھری رہے کے آپ کو مار دے گا اب سوال یہ ہے کہ آپ کو کونسی تکلیف پہنچی اب یہ ہے کہ کونسی تکلیف آپ کو پہنچی تفسیر تابری میں حضرت وحب بن منبیح سے روایت ہے کہ آپ کے جسم پر بڑی بڑی پھنسیاں نکل آئیتی یہ پھے کے اوپر پیش ہے پھنسیاں نکلتی پھر پھڑ جاتی علامہ کرتبی نے ابن عربی کا قول نکل کیا ہے کہ کیڑے پڑھنے کا واقعہ سند کا محتاج ہے مگر علامہ علیہ وسی رحمت اللہ علیہ نے نامی جلد اسیویں صفحے پر روح المعانی میں صحیح سند بیان کر دی کہ آپ کی زبان و دل کے علاوہ ہر جگہ کیڑوں نے جگہ بنا لی کتاب الزہد صفحہ چبھن دلوں زبان کے علاوہ تمام جسم پر کینسر سا ہو گیا سات سال اور کچھ ماں آپ اس میں مبتلا رہے اگر کوئی بیماری نہ تھی تو مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ نے نہانے کا حکم کیوں دیا پانی پینے کا حکم کیوں دیا اور یہ یاد رکھنا نبی ہم سے زیادہ طہارت کا پابند ہوتا ہے یہ ضرور یاد رکھنا یہ نہ کہنا کہ نبی بھی چار چار سال بعد نہ آتا ہے تو اگر کوئی ظاہری بیماری نہیں تھی جسم کے اوپر سکن پاری تو پھر نہانے کا حکم کیوں دیا اور پھر کسی عام پانی سے نہانے کا نہیں کہا خصوصی چشمہ اس وقت جاری کیا گیا آپ کے پاؤں کے لمس اور وہ پانی بھی خاص تھا تو معلومہ کوئی خاص چیز تھی جو خاص پانی سے ہٹا دی گئے خود جو انہوں نے اپنی تکلیف کے لیے لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے دررن حضرت عیوب علیہ السلام نے کیا لفظ استعمال کیا ہے دعا کی الفاظ بتاتے ہیں کہ کوئی گھمبیر مسالہ تھا اب یہ درر کا کیا معنی ہوتا ہے سورة الانبیاء آیتنا بعد 33 سے سنیں اور عیوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا مجھے بیماری ہے مجھے بیماری نے چھو لیا اور تو رحم کرنے والوں میں اس سے زیادہ رحم کرنے والا ہے ہم نے دعا قبول کی ہم نے جواب دیا ان کی پکار کا اور درر کو در کر دیا یہ در مرض اور سکین مرض کا معنی بھی اردو میں بیماری ہوتا ہے مگر قرآن مجید میں زیادہ تر عقیدے کی خرابی کو مرض کہا گیا ہے اور لفظ مریض قرآن مجید میں جسمانی مرض کی طرف نشان رہی کرتا ہے فی خلوبہ مرض ان کے دل میں بیماری ہے کیا مطلب عقیدہ خراب ہے فمن کانا منکم مریدا کیا مطلب جو بیمار ہو سکین دو بار قرآن مجید میں آیا ہے دونوں بار سورت الصافات آیت نمبر 89 پہ اور آیت نمبر 135 سکین کا منہ راجلن سکیمن مریض آدنی کمزور آدنی لیکن ایوبہ علیہ السلام کے واقعے میں مرض نہیں آیا سکین نہیں آیا در کا لفظ آیا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ امتحان میں صرف آپ کو جسمانی تکلیف ہی نہیں ہوئی بلکہ ایک دفعہ تو یہ پوری آیت جو ہم سورت البقرآن میں پڑھتے ہیں وہ ہمیں آپ کی زندگی میں نظر آتی ہیں ہم تمہیں ضرور بھر ضرور آزمائیں گے لیکن شہین تھوڑا سا آزمائیں گے آزمائیں گے ضرور پر تھوڑا سا ڈر دے کے بھوک دے کے مال کم کر کے جانے کم کر کے پھل کم کر کے پوری چیزیں آپ کو نظر آئیں گے اس حسنی کے اندر لیکن کمال ابھی ایوبہ علیہ السلام بھی ہر بار یہی کہتا تھے اسی کی طرف سے آئے ہیں وہی مالک ہے اسی نے لے لیا آپ کتنا عرصہ شدید بیمار ہیں دیکھ لیں یہ میں جو طلبہ بچے اور میرے دوست بھائی تو تحقیق کرنا چاہتے ہیں میں ایک ایک چیز کو بہت آجتگی سے بیان کر رہا ہوں اور آپ کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو بیماری کیا تھی میں نے بتا دیا اب یہ بیماری کتنا عرصہ رہی شعب العیمان ساتویں جلد ہے سوہہ ایک سو سنتانیس آپ سات سال بیمار ہیں یہاں یہ لکھا ہوا ہے مستدرک ہیں جلد دوسری ہے سوہہ چھے سو پینتیس ہے آپ اٹھارہ سال بیمار ہیں یہ کچھ کوئی زیادہ ہو گیا ہے ابن عباس سے روایت ہے کہ آٹھ سال بیمار ہیں یہ ٹھیک ہے کلوز کیونکہ آپ سات سال اور کچھ مہینے بیمار ہیں تو آٹھ سال کے قریب بن جاتا ہے تو اب میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کچھ بات دلائل کے ساتھ سمجھ گئی اللہ تعالیٰ نے حضرت کیا یوم علیہ السلام کو ہر طرح کی دولہ سے نوازا سب سے بڑا مقام مقام نبوت عطا کیا شیطان آپ کی عبادت اور شکران نے اسے جل بھن گیا آپ کی عبادت کے چرچے تو آسمانوں پہ ہونے لگے اس وقت شیاطین کا آسمانوں پہ جانا بند نہیں ہوا تھا وہاں عیوب علیہ السلام کا ذکر خیر فریشتوں کو کرتے ہو جب اس نے سنا تو ابیلیس کے سامنے شتونگنوں نے ذکر کیا صرف انسان ہی جیلس نہیں ہوتے جن بھی ہوتے ہیں یہ شیاطین جیلس ہوگے ابیلیس خدیث جانتا تھا عیوب اللہ کے خاص بندوں میں سے ہیں میں وسوسہ تو ڈال سکتا ہوں مگر میں کامیاب نہیں ہو سکتا یہ وہ جانتا تھا یہ فورا جان جاتے ہیں انبیاء اکرام کہ یہ شیاطین ہیں یہ اس وقت جو حرکت ہو رہی ہے شیطان کے فورا انہیں پتا جاتا ہے جیسے انہیں حضرت جبریل علیہ السلام کو پتا چل جاتا ہے یہ جبریل ہیں ایسے ہی انہیں یہ پتا چل جاتا ہے یہ شیطان ہے تو اس نے پھر ایک چال چلی اللہ سے کہہ دیا کہ تیرا یہ بندہ تیری عبادت اس لیے کرتا ہے کہ تُو نے اسے زور زمین زرزن زریت دے رکھی اللہ دشمن کو چال چلنے دیتا ہے تاکہ نکام کر کے اپنے بندے کی شان کو بازے کر دے اس لیے اسے چال چلنے دیتا ہے یہاں بھی ایسا ہی ہوا اللہ نے فرمایا یوں میرا اچھا بندہ ہے نعم العبد وہ صرف میری محبت میں عبادت کرتا ہے نعم العبد کہہ کر ساری باتیں سمیٹ دی اِنَّهُ عَوَاب بولا میں انبیاء پہ اثر نہیں کر سکتا مجھے تاثیر مجھے اپنی تاثیر ان پر کرنے کا اذن دو پھر دیکھتے ہیں اللہ نے ابلیس کو زلیل کرنے کے لیے اور حضرت عیوب کو عظیم بنانے کے لیے اجازت دے دی اب شیطان شروع گیا پہلے میں نے آپ کو سمجھایا ہے وہ فصل وہ بوسا جل اٹھا گرمی کی شدت اور آگ کی حدت سے جانور ہلاک ہو گئے زیادہ در جانکھیت ہوتی فصل ہوتی زمین ہوتی وہیں جانور بانتے آپ کو غلاموں نے آ کر اطلاع دی اس وقت ابلیس اپنے چیلوں کے ساتھ سامنے کھڑا ہے دیکھ رہا ہے اور جبریل علیہ السلام فریشتوں کی جماعت کے ساتھ دیکھ رہیں گے اس مالی نقصان کی خبر سے کیا تاثر ملتا ہے جو ہی آپ کو خبر سنائی گئی کہ آپ کی ساری فصل جو کھڑی تھی اور جو جماعتی وہ سب جل گئی ہیں اور ان کی آنک کی وجہ سے آپ کے جانور بھی مر گئے ہیں تو نہ دل کی دھڑکن تیز ہوئی نہ چہرے کے پھر رنگت میں فرق آیا آپ نے اتنا فرمایا سب کچھ اللہ نے دیا تھا وہی مالی کے حقیقی ہے وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے اس کا شکر اس نے ستر سال تک مجھے اپنی رحمت سے کبھی مالی کمی نہ ہونے دی گویا کہ میں یہ کہوں کہ آپ نے اپنی زبان میں یوں کہہ دیا اِنَّا عَلِ اللَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِ اس وقت ابلیس کی حالت دیکھنے والی تھی جو حالت اس کی نوزل حاج کو عرفات میں ہوتی ہے اب آپ سیم وہی کی باز ہے آنکھ سے بنا ہوا اس وقت آنکھ میں ہی جل گیا جبریل علیہ السلام مسکورہ دی وہ تو آگے امبیاء کے دوست ہوتے ہیں فرشتے بڑے خوش ہوئے آپ ہی بتاؤ یار مجھے جس بندے کی سات ہزار بکریوں تین ہزار اونٹھوں پانچ سو بیلوں کی جوڑیاں ہوں سمان اٹھانے والی پانچ سو گدیاں ہوں آزاروں اکڑ کھڑی فصل اور سینکلوں باغات اجڑ جائیں وہ صرف اتنا کہے کوئی بات نہیں اللہ نے دیئے تھے اس ہی نے لے لیئے ابلیس کی اس تھاں کیوں نہ مر جائے ماں اب جب باغات سمرات یہ چیزیں تباہ ہونے کے بعد بھی ایوب علیہ السلام اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَهِ رَاجِهُن کے مفہوم کے اندر ہی ہیں اب چل دیسے بولا پھر نہیں 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 کیونکہ ستر سال دولت کے مذہر لیے ہیں اس لیے اس کے جانے کا دکھنی ہوا انسان کی کیونکہ انسان کی فطرت ہے جسے استعمال کر لے اس کی کشش ختم ہو جاتی ہے تو شیطان کیا کہہ رہا ہے فطرت ہے انسان کی جسے استعمال کر لے اس کے کشش ختم ہو جاتی ہے اہمہ کی طرح نہیں جانتا کہ یہ حصول دولت میں نہیں لگتا دولت میں نہیں لگتا وہ بڑھتی جاتی ہے اس کے جواب آیا آیا ہوگی جواب کہ اللہ نے بجائے تو کیا چاہتا بھئی اور کیا چاہتا ہے بولا مجھے ان کی اولاد پہ اختیار دیا جائے اولاد مرے گی تو سبر ختم ہو جائے گا عبادت میں خلل آئے گا اللہ نے فرمایا جاؤ تمہیں اختیار دیا اور کچھ نہیں ہو سکتا شیطان کری کچھ نہیں سکتا یہاں کس طرح بھی ازوالے تھے حضرت عیوب علیہ السلام کی ساتھ بیٹیاں اور ساتھ بیٹے تھے وہ بڑے محل میں اپنی ماں کے ساتھ تھے آپ کو اس نے اپنی بیوی رحمہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے محل میں تھے دوسرے مکان میں تھے پیچھے بلیس نے محل کی چھتیں اور دیواریں آدھی رات کے وقت سوتے ہوئے افراد پر گرا تھے اگر آپ کو یہ سمجھنا نہ آئے تو اس کا مطلب ہے آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ شیطان آیا اور اس نے آ کے دیوار کو خود گرا دیا نہیں وہ ضرور کسی پہ اثر ڈالے گا کسی کو باہر جانے اور باہر والے کو بچانے کا موقع ہی نہ ملا سب کے سب اللہ کو پیارے ہوئے اب بلیس آیا دیکھیں کیا اثر ہوتا ہے آپ کو سبو خبر پہنچی کہ آپ کی ساری اولاد محل کی چھت گرنے سے فت ہو گئی یہ سن کر نہ دھڑکن میں تبدیلی نہ الفاظ میں آپ نے یہی کہا ہم اسی کے ہیں اور اسی کی طرف جانا ہے اس بار بلیس کو امید تھی کہ اللہ کا نبی کچھ تو اولاد کے غم میں روئے گا کچھ تو جملہ کہہ دے گا تڑپے گئے مگر آپ خبر سنتے ہی عبادت میں مصروف ہوگا اللہ اکبر جلل شانو یا ایہو اللہ زینا من استعینو بِسَّبْرِ وَسَلَا ادھر خبر آئی اولاد کے مرنے کی فورن عبادت میں مصروف ہوگا کیونکہ آسمانی علاج ہی یہی ہے کہ کوئی ناقابل برداشت خبر ہو تو خود کو سنبھالو استعینو بِسَّبْرِ یعنی خود کو سنبھالو اور عبادت میں مصروف ہو جاؤ بِسَّبْرِ وَسَّلَا ترتیب دیکھ رہے ہیں آپ یہ ترتیب بھی کسی جگہ کے اوپر کوئی خاص حکمت ہو تو اللہ تعالیٰ ذرا ترتیب اٹھا جائے ورنہ قرآن کی ہر ترتیب بھی بڑی کمال کی ہوتی وہ تاریخی ترتیب کبھی آگے پیشے ہو جاتی صبر السلام خود کو سنبھال عبادت میں مصروف ہو جاؤ اِنَّ اللَّهَ مَا صَابِرِ پھر دیکھ اللہ کی مئیت تیرے ساتھ دو کر بیٹھا ناکام ہو گیا مال اور آیال کے جانے کے بعد جب آپ کو صابر ہی پایا زبان پہ ایوب علیہ السلام حرف شکایت نہ لیا تو شیطان نے سوچا عبادت گزار پر جب پے پے در پے مسائب آئے تو اسے راہ سے ہٹانا آسان ہو جاتا ہے یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے سب غور سے سنیئے گا آپ کے پاس بڑی دولت ہے آپ اللہ کی راہ میں خرج بھی کرتے ہو لیکن اس کے بعد پھر جب مسیبت آتی ہے تو اس وقت کیا کنڈیشن ہوتی ہے ذرا دھیان دیجئے گا یہ شیطان جانتا تھا عبادت گزار جو آدمی ہے جو بہت زیادہ عبادت کرتا ہے اس کا پورا بزنس تباہ ہو جائے مال و ملال جو ہیں سارے وہ تباہ ہو جائیں اور اس کے بچے جو ہیں وہ بھی سب چلے جائیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے اس وقت بڑا آسان ہوتا ہے اس بندے کو دین سے ہٹانا ہو یار تو تو اتنے کام کر رہے ہیں نیکی کر رہے ہیں تجھے تغلیف کیوں آ رہی ہی ہے باپ اسی میں بندہ گیا ایک ڈاکٹر صاحب دیں فری لوگوں کا آپریشن کرتے تھے بڑی ڈاڑی رکھی ہوئی تھی نماز بڑھتے تھے تو غریب آ جاتا آپریشن فری کرتے ہیں ان کا سترہ سالہ لڑکا ایکسیڈنٹ میں مر گیا اب یہ وقت تھا کہ انہوں نے اتنی بلندی پہ پہنچ جانا تھا ہو سکتا ہے کہ وہ کتب بن جاتے ان کے موں سے یہ نکل گیا وہ اکل ہوتا بیٹا تھا وہ بھی سترہ سال کہنے لگے میں تو آپریشن کرتا اللہ کی رضا کے لیے میں نماز بڑھتا عبادت کرتا کسی کو تکلیف نہیں دیتا پھر مجھے مسئبت کیوں ہوئے سارا کوئی چھوڑ گیا پھر تو وہی پوائنٹ تھا جہاں اس نے ایسے اوپر جانا تھا وہی پوائنٹ تھا کہ وہ نیچے آ گیا اب شیطان بڑا خوش ہوا کہ اللہ مجھے ذرا اجازت دے دے ان کے جسم پر تسلط کی اجازت دے دے تو اب اس نے اللہ سے اجازت مانگی کہ مجھے عیوب علیہ السلام کے جسم پر اختیار دیا جائے میں سامت کر دوں گا کہ یہ صبر کے امتحان میں فیر ہو گئے تو ابھی تک باز نہیں آ رہا ابلیس کو اجازت مل گی جا یہ بھی شوق پورا کر رہا وہ آپ کے جسم میں شدید حرادت سے ایسا اثر ہوا کہ پورے جسم میں پھنسیاں بن دیں سر سے قدم تک آبلے پڑ گئے وہ پھٹتے پھر نے بن جاتے ابن عساکیر کا لکھنا ہے کہ زبان و دل محفوظ رہے باقی سارا جسم زخموں سے بھر گیا تو لوگوں نے آپ کو شہر سے نکال دیا اس بات کو امام ابن عبی حاتم نے اپنی تفسیر میں بھی بیان کیا آپ کی حالت دیکھ کر لوگوں نے آپ سے ملنا چھوڑ دیا ان کے ذہنوں میں بلیس نے اپنے میڈیا سے یہ ڈال دیا کہ انہوں نے کوئی جرم کیا ہے شہر سے باہر ایک جھومپڑی میں آپ نے رہا شک تیار کر دی یہ حالت جب آپ بیٹھے رہتے ہیں لیکن دیکھو اب آیا وقت کہ کون ساتھ ہے تو آپ کا ساتھ دینے والی وہ خاندانی عورت جس کا تعلق خاندان نبوت سے تھا رحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی تھی جو ہر طرح سے آپ کا خیال رکھتی تھی اس طرح سے سات سال گزر گئے آفرین ہے یار سلام میرا سلوٹ اس عظیم عورت کو سر جھگ گیا اس کے آگے احترامن سجدہ نہیں کر رہا اچھی عورتیں اچھے بلند مقام پہ ہوتی ان پہ مسائب آتے ہیں لیکن وہ مسائب جھیلتی ہیں وہ پھر مسائب کیا ہوتے ہیں وہ بیٹری بن جاتے ہیں سل بن جاتے ہیں وہ پوری بھاور جیسے کسی چیز کو بوسٹ کرتے ہیں وہ عورت جس نے اپنی زندگی میں مسائب برداشت کیے ہیں پھر عزت اور اس کا مقام یہی چیزیں اس کے اعلی مقام کو بوسٹ کرتے بلند کرتے لوگوں کی نظروں میں عزت بڑھا دیتے شوامل ایمان جل ساتری سوائے 147 سے سنانے لگا ہوں میں آپ کو لوگوں نے آپ کی زوجہ کو گھر میں کام دینا بند کرتے کہ یہ وائرس ہم تک بھی نہ آجا ہے شروع میں تو کام مل جاتا تھا کام دینا یہ نوبتاگی کام دینا بند وہ آپ نے پھر اس دن اپنے بال بیچ دی ہے ایک امیر ذاتی کو اپنے خوبصورت بال بیچ دی ہے اس دور میں بھی وگ کا کوئی وہ کہا آپ کے بال لمبے ہوں گے بال بیچ دی یہ بال عورت کا تاج ہیں آدھی خوبصورتی ہوتے ہی عورت کی آدھی خوبصورتی اس کے بالوں میں ہے اب میں آپ کو کرنٹین سے سنانا چاہوں گا ایک جملہ تو باب نمبر گیارہ ہے نشان نمبر پندرہ ہے but if a woman have a long year it is a glory to her for her hair is given her for a covering your hair is your crowning glory on it love it enjoy it بال آپ نے بیچ دی ہے یعنی اتنی میں یہ بتانے میں پڑھ کر آپ کو یہ سنا رہا ہوں کہ یہ تاج ہیں بال عورت کے اس بیچاری نے خامد کے لیے تاج بیچ دیا کھانا لے کر آئی سر کو ڈھام دیا روٹی کھاتے ہوئے ویسے بھی ڈسکس نہیں کرنی چاہیے یہ مسئلہ ہے اچھی عورتیں کیا کرتے ہیں جب خامد آتا ہے اس کو آرام سے سکون سے روٹی کھانے دی بلکہ بچوں کو بھی کہا دی کوئی شور نہ ہو کوئی باتمیزی نہیں روٹی کھا لے آرام کر لے پھر چاہتے وہ بات چرو کرتے ہیں زندگی اصل یہی ہے بھائی لوگو کھانا خرید کر آپ کے لیے لائن تو عرض کر دی ہیں جب آپ اللہ سے دعا کرو اس بیماری کو دور کر دے جو آپ کو ہے فرمایا ستر سال اللہ کی نعمتوں میں رہے رہت و سکون میں رہے ابھی تو صرف ساتھ سال ہوئے ہیں ان مشکلات میں تو میں کیوں اللہ سے شکاعت کروں اب یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ آپ کے دو بھائی یا وہ آپس میں دو بھائی تھے آپ کے پرانے دوستے ہو وہ آئے جیسے آپ کے لئے بچمن کا دو وہ آئے بولے ان سے کوئی بڑا گناہ ہوا ہے جو یہ اس دکھ میں مبتلا ہے ہر آدمی کی اپنی زبانوں دی وہ تو چلے گی آپ کے نظر اپنی زوجہ پر پڑی تو پوچھتے ہیں آپ کے بال کدھر رہیں دوبتہ ہٹا کر دکھایا تو آج انہی کو بیچ کر کھانا لائی ہوں گا اور کہنے لگی آج ایک طبیب ملا تھا مجھے رستے میں اس کے پاس دوائی ہے وہ استعمال کریں تو ٹھیک ہو جائیں گے آپ اب لوگوں نے مجھے کام دینا بند کر دیا ہے تو وہ کہنا تھا کہ یہ دوائی استعمال کرتا ہی آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ نے پوچھا کہ تو دوائی کی قیمت کیسے دیں گے ہم آپ تو بیجنے کو پاس کچھ بھی نہیں رہا تو وہ بولی وہ کہنا تھا کچھ نہیں لوں گا صرف تمہارا خامت تندرست ہونے کے بعد اتنا کہہ دے کہ اے طبیب تُو نے مجھے شفاہ دی بھائی اتنا کہہ دے آپ چلان میں آئے فرمایا میں اللہ کی قسم تندرست ہونے کے بعد تمہیں سو کڑے ماروں گا جب بھائیوں جیسے دوستوں نتانہ مارا اور بیوی کو بال بیچنے پڑے ابلیس کی جرت کو دیکھا تو اللہ سے عرض کرتے ہیں سورة الانبیاء آیت نمبر 83 یہ نہیں کہا کہ تکلیف دور کر دے کمال صبر ہے سات سال بعد عرض کی تو بس تذکرہ سا کیا کہ مجھے تکلیف نے چھولیا ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے جواب بھی آ گیا آیت نمبر 84 دیکھئے ہم نے ان کی سن لی جو دکھتا دور کر دیا میں نے در کا منہ آپ کو بتا چکا بہت وسی ہے ہر تکلیف ہر دب کو وہ جسمانی ہو روحانی ہو ذہنی ہو کوئی بھی ہو میرے والد گرامی پیر طریقت رحم بر شریعت مرشد ما حضرت پیر طالیب حسین شرحمت اللہ وہ جب تکلیف کرتے تھے تو پھر بڑی تشریح کرتے تھے کیا تھے آزمائش کی خاطر آپ کے جسم کو کیڑے کھاتے کھاتے جب اس نے دل و زبان پہ مو رکھا تو عرض کی اے اللہ مجھے دکھ نے چھو لیا آواز آئی سبر ختم ہو گیا عرض کی مالک تیری محبت میں اتنا گم رہا سات سال کچھ خبری نہ ہوئی اور روز صبح جو مجھ سے پوچھتا تھا کہ ایوب کیسے ہو اس آواز کی مٹھاس میں ہی چوبیس گھنٹے گزر جاتے تھے تو پھر آج کیوں سجدہ ریز ہو کر بیماری کا ذکر کیا تم نے مالک پہلے کیڑے نے جسم پہ مو رکھا تھا کوئی فکر نہ تھی آج اس نے زبان و دل کی طرف روح کیا مالک دل و زبان سلامت رہیں تیرا ذکر تو کرتا رہوں میں اللہ اکبر یہ جملے خلوص نیت سے ادا ہوئے کہ مالک میری زبان اور میرا دل یہ سلامت رہیں میں تیرا ذکر کرتا رہوں بس تو ادھر یہ لفظ نکلے ادھر حکم آگئے ہیں سورہ سواد کی آیت نمبر بیانیس ارکد برچ لکھ ہازا مغتسلن باردن و شراب اپنا پاؤں ماری ہے ابن عصیر اور صححہ نے لکھا ہے کہ رکدوں کا اصل مانا ہی پاؤں کی ضرب ہے میرے ذہن میں پھر سؤال آیا کہ پھر رچ لکھ لگانے کی کیا ضرورت جب ارکد کا مانا ہی پاؤں کی ضرب ہے تو اصل میں وہ بہت کمزور تھے تو رچ لکھ لگا کر بتایا کہ آپ لگائیے پاؤں وسیلہ پورا ہوا باقی ہمارا کم ہے باقی ہمارا آپ پاؤں مبارک لگائیے سیزرہ حالائیہ سے ہی جتنا ہلتا ہے آپ فل طاقت سے کوئی نکیلہ اوزار بھی زمین پر مارے تو ایک ضرب میں چشم آنے پھوٹے گا سبحان اللہ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کا زور دودھ پینے کی عمر میں اور ایوب علیہ السلام کے پاؤں کا زور سات سال کی بیماری کے بعد پاؤں ہلایا ہی ہوگا اور آپ کھڑے تو ہیں نہیں ہیں آپ تو بیٹھے ہوئے ہیں الزہن پانی کا چشمہ جاری فرمائی ہازہ ہے یہاں ہازہ ہازہ آنے نہیں ہے یہ ملومہ ایک چشمہ تھا لمس سے ایک چشمہ نکلا شروع میں تھنڈا تھا نہانے کا حکم دیا پھر گرم ہو گیا یعنی نارمل حالت میں تو پینے کا حکم دیا یہی وجہ ہے کہ باردن جو ہے یہ مغتصلن کے ساتھ ہے مغتصلن و شرابن باردن نہیں ہے یعنی باردن ان کے بعد نہیں مغتصلن باردن ہے و شرابن ہے وجہ یہ کہ نہانے کے لیے تو تھنڈا پانی فائدہ مند ہے مگر پینے کے لیے تھنڈا پانی فائدہ مند نہیں نقصان دے ہے اور کئی لوگوں نے دماغ استعمال کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ گندک اس کے اندر بہت زیادہ مقدار میں تھی بلکل صحیح ہو سکتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ چھے ماہ کے اندر انسان کی باڑی کو سو میلی گرام چاہیے ہوتی ہے فاس فاس گندک لیکن ضروری نہیں کہ ظاہریہ سباب ہی روڑنے جائے تو بات مکمل ہوگی کہیں رحمت قدرت معفوق الفطرت بھی کام ہوتے ہیں وہی اللہ آپ کی عنایت آپ کے بندوں کے اجسام کے عزا سے مس ہوا پانی کینسر سے علاج بن جاتا ہے خود ان کا اپنا کیا مقام ہوگا اس آیت سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ آپ کو کوئی شدید جلدی آرزہ تھا تب ہی تو رہانے کا حکم دیا ورنہ میں آپ کو بتا چکا ہوں گے انبیاء تو توحارت ہم سے زیادہ خیال رکھتے ہیں تفسیر باغمی میں ہے فَزَحَوَ كُلُّ تَعِم تَعَنَ بِزَاهِرِهِ نہاتے ہی وہ تمام جلدی بیماریاں جو ظاہر تھی غائب ہوگی ڈاکٹر بیٹمن گلیش نے کہا ہے اس کا ایک انٹرویو تھا یہ کہتا ہے کہ بڑی بڑی بیماریوں کا علاج صاف پانی کے اندر ہے مسلمانوں تمہیں ایک ایک آیت کے اندر نوبل پرائز مزامین جو ہیں ان کی نشاندہ ہی کر دیگی ایک ایک آیت کے اندر اب تحقیق کریں گے تو میری بات کی ضرور تستیق کریں ایک ایک آیت کے اندر نوبل پرائز تحقیق جو ہے لیکن وہ ہماری توجہ نہیں ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے جو ان کے جسم پر بیماری آئی تھی وہ سب دور ہوگی آپ نے جو ہی شاور وصل کیا اور پیا پانی اسی وقت شفا ہوگی اسی وقت یہ نہیں ہے ویسے سات دن میں دعائی اثر کرتی ہے اس لیے آپ کو ڈاکٹر سات دن کی دعائی دیتا سات دن تک تو بیماری رہتی لیکن یہاں جو سات سال تک آپ جس بیماری میں مبتلا ہے کہ ازمائش ہے اسی وقت دور آپ کہیں گے تو یہ کس بیس پر کہہ رہا ہے سنیے قرآن مجید نے یہ کہا فَقَشَفْنَا مَا بِهِ مِن دُرْرِن سورة الانبی آیت نابر 18 سے ہے یہ جو فَقَشَفْنَا ہے نا فَقَشَفْنَا یہ کشف کا معنی ہے ادھر عمل کیا ادھر بیماری دور یہ فَقَشَفْنَا نے بتایا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ شفا کے بعد آپ کو جنتی لباس دیا گیا آپ پہن کر ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے آپ کی زوجہ آئیں تو پہچان نہ پہیں معلوم ہوا کہ کچھ تبدیلی ہوئی ہے ونہا جیسے بھی کپڑے پہنے ہو بیوی کو اپنا خامدہ نہیں بھولتا لیکن وہ سات سال سے کوئی الگ سکن دیکھ رہی تھی سات سال کے بعد ایک الگ سکن نظر آ رہی اس سے بھی معلوم ہوا کہ کوئی جلدی بیماری تھی ابھی تو پہچان نہیں پائیں پوچھتی ہیں آپ نے یہاں میرے خامد کو دیکھا کمزور جسم تھا بیمار تھے وہ بلے دیکھتے کیسے تھے آپ انہوں نے کچھ آواز جانی پیچھنی لگی یوں فرمانے لگی کہ تندر سے زوتے تو آپ جیسے ہی دیکھتے ہیں آپ مسکر رہے ہیں فرمائے میں ہی ہوں ہنانوری پاس بٹھا گیا آپ نے سارا ماجرہ سو رہا ہے جس جگہ آپ نے ہیڑی مبارک ماری تھی اور وہ چشمہ نکلا تھا وہاں مائے گیا وضو بھی کیا میں نے اس پانی سے اور پانی پیا بھی اور دعا بھی مانگی اللہ سے سب کے لئے اپنے لئے اس کے لئے جو پیچھیں ựپا بیٹھوں کہ پانی دی Crown آپ کچھ بڑی سپیر نہ پانی آرہے ہیں موسیقی 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 سبانی دے سبانی ملک اللہ ویڈا رہی امیل سبان سے در پا رہ شرکعہ اب ان آمان کریں عمرہ شرکاہ ملک سبانی دے سبانی ثانب تا حیث امین انتہان کی ملک ہی ملک نگہ کامیاد پید شفاہ دیکھتی خالی چیزانوں کے شفاہ آتا حیث سلحہ ترگی بھی آمین سلحہ ہم سبانی دے سبانی دے سبانی ملک سلحہ ہم سبانی دے سبانی ملک اور جڑی لوگ اتھے لیا کیا انہیں کہ اللہ تعالیٰ انہالی وزر کی برکتہ فرماؤں کرلی ذہر مسلم نے امام احمد میں آیا کہ حضرت ابو غرار اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام جب غسل فرما رہے تھے تو ان پر سونے کی ٹڈیوں کا غول برسنا شروع ہو گیا سونے کی ٹڈیوں کے غول برسنے لگ گئے تو معلوم ہوا کہ جہاں پانی کا چشمہ پیدا ہوا وہاں ہی عسل کیا اور وہیں سونے کی بارش ہوئی گولڈ کی آپ کی زوجہ مبارکہ اچھے خاندان سے تھی انہوں نے حق ادا کیا اللہ تعالیٰ ایسی ازواج کو صلح ضرور دیتا ہے ان کے چھوٹے سے عمل سے انہیں جنت عطا فرما دیتا ہے اللہ نے ایوب علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان کی بھی جوانی اور خوبصورتی میں اضافہ کر دی ساتھ سال اتنی پرشانی میں گزر گیا کر کر کے سفر خوراک کچھ نہیں اللہ نے دونوں کو نہیں جوانی دونوں کو خوبصورتی پھر سے عطا کر دی اور حضرت ایوب علیہ السلام میں جو دورانے علالت جو قسم اٹھائی تھی کہ سو کوڑے ماروں گا اللہ نے فرما نہیں کوڑے نہیں مارنے تم سو تن کے ایک ساتھ جوڑ کے گھٹھا جارو جو نہیں ہوتا جس طرح کا گھٹھا بنا کے امات سورہ ساتھ سن لیجی اللہ دے وہ کتنا خیال رکھتا ہے عورتوں کا اللہ کہتے ہیں جی وہ عورتوں میں بڑا ظلم ہوتا ہے اسلام میں اسلام بڑا قیاد کرتا ہے لو خامد نے قسم اٹھائی تھی کہ میں تمہیں سو کوڑے ماروں گا جناب دس کوڑے پہ عورت مر جاتی ہے سو کوڑے کی قسم اٹھا لی رب کو کتنا خیال ہے نہیں نیک بیوی ہے آپ تن کے لے لو تن کے وہ جو جھاڑوں میں ہوتے ہیں وہ سو جو ہیں قسم نہیں توڑنی دو لگا دو دو ایک ایسے لگا کہا ہوتا کچھ بھی نہیں کتنا خیال ہے عورت کا اب شفاہ جوانی دول سبی اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھمڈیس بیٹے عطا فروا ہے یہ آپ اگری زندگی کی بات کرنے لگا ہوں بہترین افضل بیٹا بی بی رحمہ سے عطا کیا جنہیں دنیا آج حضرت زلکفلہ علیہ السلام کے عرام سے جانتی ہے ایک سو اٹھ سیف نمبر اگلا بیان میرا انہی کے اوپر ہے جس عورت نے اپنے خامد کی عزت کی ٹوپ کا بیٹا دیا حضرت زلکفل علیہ السلام صبر کا نتیجہ دیکھ لیا آپ نے جو اللہ نے لیا تھا وہ سب بڑھا کر پلٹا دیا اپنی رحمت کے سب کے یہ جو انعام ان کو مل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی وجہ بتا رہا ہے کیا صفات ہی ان کے اِنَّا وَجَدْنَاهُ سَابِرَا ہم نے ان کو سابر پایا نِمَلَبْ بڑے اچھے اِنَّا وَبْبْ رَجُو کرنے والے ہر بات میں رب کی طرف رجوع کرنے والے اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے ذِكْرَا لِعُلِ الْعَلْبَابْ کہا ہے سورہ ساتھ کی آیت نمبر تین تالیس میں یہ ذِكْرَا لِعُلِ الْعَلْبَابْ ہے اس لیے میں بات میں ذرا گہرائی میں چلا گیا یہ نصیت ہے ان کے لیے جو عقل مند ہے تو اس تقریر کو عقل مند ہی سنے گا اس کو نہ یہ لمبی لگے گی نہ یہ مشکل لگے گی تو یہ قصص جو ہوتے ہیں عقل مندوں کے لیے ہوتے ہیں اب اس کے اندر آپ کے لیے کیا سبق ہے سب سے بڑا سبق جو ہے وہ سبر اور یہ ہماری گفتگو کا ایک عام حصہ ہے اور یہ میں اپنے سمائین کو بتانا چاہوں گا اور مجھے پوری امیر ہے جو اس کو پڑے دھیان سے سنیں گے کہ سبر ہے کیا کیونکہ ہمارے ہاں سبر کا کام سب ٹوٹلی غلط ہے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے سبر کا منہ کہ کوئی گالیاں دے تھپڑ مارے پیسے چھین کے لے جائے آپ چھپ ہو کے بیٹھ جاؤ یہ بتایا جاتا ہے ہمیں آج قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو آگاہ کروں گا کہ سبر کہاں کس معنی میں استعمال ہوا سبر کا منہ اب غور سے سنیئے اپنے مقصد کے حصول کے لیے ڈٹے رہنا طاقت احساس یا عمل کو راہ میں حائل نہ ہونے دینا اس کو کراس کر کے مقصد کے حصول کے لیے آگے پڑھ جانا تو مطلب یہ ہوا کہ سبر کا منہ اصل میں ہے ڈٹ جانا ہدایت کے اوپر ڈٹ جانا صحیح چیز کے اوپر ڈٹ نہ اب میں آپ کو مثال دینا چاہوں گا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ کہا ہم ایک ہی کھانے پر نہیں رہ سکتے لن نصبر علیہ طعام واحد آپ دیکھیں سبر کا منہ کیا ڈٹے رہ بلکہ ہم ایک کھانے پر نہیں ڈٹ سکتے کہ یہی بار بار کھاتے رہے تو یہ قوم ایک کھانے پر ڈٹی نہ رہی بے سبری قوم ہو گئی سورہ سواد کی آیت نمبر چھے سے سنیئے وَسْبِرُوْ عَلَىٰ لِحَتِكُمْ کیا مطلب اس کا مطلب صرف یہی بنتا ہے تم اپنے معبودوں کے معاملے میں ڈٹے رہو تو سبر کا منہ ڈٹ جانا اب سبر کا منہ سورة الانفال میں جا کے سنیئے جہاد کا حکم ہے جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے تھے ان کی گردنیں اڑانی ہیں مسلمانوں کو کیونکہ وہ سالوں بعد بھی باز نہیں آرہے تو اب یہاں لفظ سبر کا منہ دیکھیں سورة الانفال آیت نمبر پیسل اِن یکم منکم اِشْرُونَ سَابِرُونَ یَغْلِبُ مِعْتَائِنِ اگر تم میں سے بیس بندے سبر کرنے والے ہوں تو وہ غالب آ جائیں گے دو سو کے اوپر اب اس کا ترجمہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے وہ کرو گے کہ اگر بیس بندے تم میں سے مار کھاتے رہیں گالیاں کھاتے رہیں چپ کر کے بیٹھے رہیں کوئی ان کے برابر میں نہ آئیں تو وہ دو سو پہ غالب آ جائیں گے یہ ترجمہ کرو گے نہیں اس کا مطلب ہے اگر تم میں سے بیس آدمی اپنے مقصد پر ڈٹے رہے بیس صحابی مقصد کے لیے ڈٹے رہے تو دو سو قاتلوں پر غالب آ جائیں گے تو معلوم ہوا سبر کا مانا یہ نہیں ہے کہ بے کس اور بے بس ہو کر بیٹھے رہے قرآن پڑھنے کے بعد معلوم ہوگا کہ سبر کا مانا ہے مقصد کے حصول کے لیے ہر حال میں ڈٹے رہنا اور کسی ایسی سوچ کو خود پہ تاری نہ کرنا جو رکاورد بنے یہ جو میں چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں ہے آپ تنہائی میں تو بھی بیٹھے گئے اگر دم سے سننے سے یاد نہیں آتی سبر کا مانا ڈٹے رہنا سبر کا مانا تمہارے پاس جو اصلہ ہے جو چیزیں تمہارے پاس ہیں تم وہ لے کے چلو جا کے لڑو تم دو سو پہ غالب آ جاؤ گی یہ ان کے لیے ہے وہ جو پہلے صحابی تھے بعد میں آنے والے صحابیوں کے لیے پھر اور حکم بدر گئے مجھے صرف سبر کا مانا بتانا ہے اب زندگی کا مقصد کیا ہے جو بتا دیدی ہی مجھے ایک اللہ کی رضا حاصل کرنا اب یہ مقصد ہے پوری زندگی کا اب جس عمل سے وہ راضی ہوتا ہے اس کے کرنے میں ساری پاکتیں لگا دینا رکاوٹیں ہدا دینے کا نام ہی صبر ہے ہر مجاہد جو ہے وہ صابر ہے جو بھی فوجی ہے نا وہ صابر ہے ٹرینیلی جا رہا ہے جنگ کرنے بچنا غیر یقینی ہے مرنا یقینی ہے حفاظت دین و ملت یہ اس کا مقصد ہے صابر ہے یہ بھی یہاں بھی صبر ہوگا جو وہ کام کر رہا ہے ہر طالب علم جو ہے وہ صابر ہے وہ بھی صبر کر رہا ہے پورا سال کلاسز اٹن کرتا ہے ہر دن کا سبق یاد کرتا ہے ہر برے عمل سے بچتا ہے استاد کی عزت کرتا ہے صابر ہے کیوں نیند قربان کر رہا ہے کھیل کود کو چھوڑ رہا ہے بھوک تک برداش کر رہا ہے قرآن و حدیث کا علم مجھے آ جائے یہ اس کا مقصد ہے کہ اللہ راضی ہو جائے یہ بھی صبر ہے دیکھنی جئے کہ صبر کہاں کہاں کیا استعمال ہمارے ہاں صبر یہی ہے اگلام مار جائے تمہیں گاڑییں دے جائے حالانگہ یہ صبر کا مقوم ہے ہی نہیں ہے ہر نمازی صابر ہے جس نے وقت پہ نماز فجر اور عشاء ادا کی میٹھی نید قربان کر دی تقاوٹ کی پرواہ نہیں کی نرم گرم بستر کو چھوڑ دیا اس نے اور نماز مسجد میں جا کر پڑی کہ اللہ راضی ہو جائے یہ صابر ہے یہ سارا پروسس صبر میں آ رہا ہے ہر حاجی صابر ہے سفر کی سعوبتیں برداشت کی پیسے خرچ کرتا ہے گھر سے دور رہتا ہے اللہ کی رضا مل جائے صابر ہے یہ ہر سچا عالم دین امام مسجد جو ہے وہ صابر ہے ساری زندگی ہر ایک کی باتیں سنتا رہتا ہے ہینٹو موٹ زندگی گزارتا ہے جس کی دین نہیں سنتی اس کی بھی یہ سنتا ہے مسجد کے اندر عید والے دن بھی چھٹی نہیں کرتا مرتے دم تک مطالعہ کرتا رہتا ہے صابر ہے یہ حضرت عیوب علیہ السلام سیدو صابرین ہیں آپ چوبیس گھنٹے کی تکلیف میں سات سال مطالعہ رہے آپ شکر ادا کرنے پر ثابت قدم رہے اور لفظ شکایت تک نہ لائے حتیٰ کہ یہ بھی نہیں کہا کہ میری بیماری گھر کر دے سات سال بعد یہ کہا مجھے بیماری نے چھولی آئے تو بڑا زیادہ رحم کرنے والا ہے سب رحم کرنے والوں میں سے تو آپ کا مقصد کیا تھا زندگی کا اللہ راضی ہو جائے مالو عیال ختم ہوگے کوئی عرف شکایت نہ لائے اللہ نے بھی پھر فرما دیا نعمل عبد اور کیا چاہیے یار رب جیسے کہہ دے کہ یہ بندہ اچھا ہے استاد جیسے کہہ دے کہ میرا شگرد جو ہے وہ قابل ہے پیر جیسے کہہ دے کہ یہ مرید میرا قابل کی ایک بات بتانا ضروری سمجھتے سبر کا وہ مفہوم جسے برداشت کہتے ہیں وہ کس وقت سے شروع ہوتا ہے جی اب یہ سبر جو ہے یہ تکلیف کے پانچ دن بعد شروع ہوگا یا اسی وہ کب شروع ہوگا یہ سمجھنا سب کے لئے بہت ضروری کہوں گے اثر لوگوں نے چھ دن کے بعد بھی سبر بول دیتے ہیں اب ذرا سنگیے جس کا سواب ملے گا وہ سبر شروع کا کس ٹائم پہ ہوتا ہے میں ایک حدیث کا مفہوم آپ کو سنانے لگا ہوں تیرمزی شریف باب الجنائز میں مل جائے گی جا کے الفاظ پڑھ لی گئے حضور فرما رہے ہیں جس کے تین لڑکے یا تین لڑکے جوانی میں پہنچنے سے پہلے وفات پا گئے سبر کیا دو ذرا سے بچانے کو مضبوط قلا ہوں گے اب ذرا بولے میرے دو لڑکے فوتو ہیں آپ نے فرمایا قلا ہونے کو دو بھی کافی ہیں او بھئی اکاب کہنے لگے کہ میرا ایک فوتو چکا ہے فرمایا ایک بھی قلا ہو سکتا ہے مگر یہ قلا تب ہوں گے جب مرنے کے ساتھ ہی برداش کر لیا غم کو نہ چیخے نہ چلائے نہ کپڑے پھاڑے کوئی سمجھائی ہے ٹائم کی مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی محبوب کے کھو جانے کے بعد خوب چیخا چلایا کپڑے پھاڑے بال نوچے الفاظ بولے وویلہ کیا اور جب تھک گیا چپ ہو گیا تو بولا میں نے صبر کیا اصل میں باندھ یہ ہے کہ آپ یہ جو اتنے دن روئے ہو اب آپ کے اندر برداشت کا مادہ پیدا ہو گیا جو باڈی کو نقصان پچھا نہ تھا وہ پچھا چکا بس اکثر لوگ جو ہیں وہ کسی دشمن کے بارے میں جس کو وہ اپنے دشمن سمجھتے ہیں اس کے بارے میں ہر ہر باستعمال کر لیتے ہیں جو نقصان پچھانے کی کوشش ہوتی کر لیتے ہیں جو وہ کر سکتے ہیں وہ کر لیتے ہیں آخر میں کہہ دیتے ہیں ہم نے تجوہ اللہ پہ چھوڑ دیا جھوڑ بول رہا ہے دوسرے کے دل کے ٹکڑے کر چکے دوسرے کو نقصان پچھانے کے زلیل کرنے کے سارے ہتھیار استعمال کر چکے تھاکہ ہار کر بیٹھ گئے اب کیا تو جی میں نے سبر کیا یہ برداشت ہے ہار ہے سبر نہیں ہے تکلیف پہنچتے ہی برداشت کرنا یہ بڑا عظیم کام ہے حضرت لکمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بخارش شریف کتاب الجنائز میں ہے سبر برداشت وہ ہے جو صدمے کی ابتدامے ہو چار دن کے بعد جو کر رہے ہو نہیں میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں دس دس دن رونے کے بعد چھپ کرنا سبر نہیں ہوتا وہ جی اس کو سبر آگیا نہیں آیا پہلا صدمہ صدمے کی ابتدام کے اندر اب سبر کے ساتھ غفرہ آیا ہے یعنی آپ کو کسی سے دلی صدمہ پہنچا اس نے مالی نقصان پہنچایا آپ نے معاف کر دیا یہ بہت مشکل عمر ہے مگر عالی درجہ ہے اللہ فرماتا ہے شورہ آئے نمبر تانتالیس جس نے سبر کیا بخش دیا یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے سبر انبیاء کی صفات میں سے ہے سورة الانبیاء کی آیتنا پر پچاسی سے سن لیجی وَإِسْمَعَيْلَ وَإِدْرِيْسَ وَظَلْكِفْلِ کُلُمِنے سابر ہیں انبیاء کی صفات میں سے سبر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ خود سب سے بڑا سابر ہے اب یہاں سبر کس معنی میں ہے پس میں یہی چاہ رہا تھا کہ آپ کو معلوم ہو جائے یہ بس ہنٹ ہوتے ہیں تحقیق تو آگے آپ نے کرنی ہے ابھی بڑھ کے ہنٹ سائیں بس مسلم شریف باب لا احدا اصبر علی اذن حدیث ہے نسمی لا احدا اصبر علی اذن يسمعوه من اللہ اصلا و جلہ انہو يشراکو بهی وَيُجْعَلُ لَهُ الْوَلَدُ ثُمَّهُ وَيُعَافِهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ اب مفہوم کیا اس کا مسلم شریف کی اس حدیث کا اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے اب یہاں صبر کا مطلب جلد انتقام نہ لینے والا یہاں صبر کمانائی ہے لوگ اس کے لئے بیٹا بناتے ہیں شرک کرتے ہیں وہ انہیں ڈھیل دیتا ہے اور رزق جانی رکھتا ہے اللہ اکبر جلال شامل ملوم ہوا کہ اللہ شدید غزبناک ہوتا ہے جو کوئی اس کا بیٹا بنائے یہ مسلم شریف سے تو حدیث پر نظر ہو تو پھر آدمی شیخ الحدیث ہوتا ہے تو شیخ القرآن تو بڑی بات ہوتی تو جب دونوں کا جامعہ ہو تو پھر شیخ الاسلام بنتا ہے اب یہاں سے دیکھئے کہ اللہ شدید غزبناک ہوتا ہے جو کوئی اس کا بیٹا بنائے مگر سزا جلدی نہیں دیتا اب آپ سوچو کہ جن لوگوں نے مصری لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہماری مساجد میں آ کر عیسائی عبادت کر سکتے ہیں انہوں نے کتنا بڑا ظلم کیا کہ انہوں نے دعوت دی جو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں یہ آپ سوچئے یہ آپ تو بہت محقق ہیں صبر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا فَسْبِ الْكَمَانْ سَوَرَ عُلُّ الْعَاسْمِ مِنَ الْرُسُلْ فَسْبِ الْقَمَانْ سَوَرَ عُلُّ الْعَاسْمِ مِنَ الْرُسُلْ اسے حملیت کا اندازہ چھوٹے چھوٹے مخالفتی اثرات کی پرواہ کیے بغیر بڑے مقصد کے حصول کے لیے ثابت قدم رہنا یہ صبر ہے کچھ اور مختصر کر دو انسان کی طبیعت میں خیر اور شر اللہ نے دونوں رکھ دی ہیں ساری زندگی خیر کو غالب رکھنے کی کوشش میں لگے رہنے کا نام صبر ہے آپ کو کبھی تقریر کرنی پڑ جائے صبر پہ تو یہ جو آپ کو میں ہنس دے رہا ہوں یہ صبریں رکھو تاکہ جہاں جاگے تقریر کرو یہ محفل میں بولو نے معلوم ہو یہ شخص کسی آدمی کی محفل میں بیٹھتا ہے صبر میں آپ تنہا نہیں ہوتے اللہ کی معیت مل جاتی ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ کی محبت مل جاتی ہے اس بندے کو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ صبر روشنی ہے غصہ اندھیرہ ہے جب آدمی غصہ کرتا ہے آدمی کی عقل پر پردہ آجاتا ہے مسلم شریف کتاب التحارہ میں طویل حدیث کے بیچ میں ایک لفظ آیا ہے وہ کیا ہے صبر چمک ہے صبر سے دل و دماغ پر سکون ہو جاتے ہیں تو مسالہ کے حل کے راستے پھر اس کو نظر آنے لگ جاتے ہیں جس طرح روشنی میں نظر آتے ہیں اسی طرح پھر صبر میں اس کی سلوشن جو ہے وہ سے نظر آتی ہے یہی تو عشانہ تھا صورہ نحل کی آیت نمبر 126 پہ ہیں لوگوں نے کہا جی صبر یہ ہے اگلا مار رہا ہے گاڑییں دے رہا ہے بستی کر رہا ہے چھو کر کے بیٹھے رہو یہ صبر ہے صبر نہیں ہے وہ یہ دیکھو کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے اگر وہ مقصد بڑھیا ہے مقصد پہ رکھو نظر کیا ہے مقصد یہ بار بار میں کہہ رہا ہے مقصد کیا ہے اگر اس کی نام یہ حائل ہوتا ہے تو پھر ٹھیک ہے چھوڑ دو اس کو نظر انداز کر اب ذرا آیت سننا کئی لوگوں پر واضح ہو جائے گا جو میں بار بار کہہ رہا ہوں سورہ نحل کی آیت نمبر 126 وَهِنَ آَاْقَبْتُمْ اگر بدلہ لینا ہے تو فَآَاْقِبُوا بِمِثْلِ مَا اُوْقِبْتُمْ بِهِ اتنا ہی بدلہ لو جتنا صدمہ تمہیں انہوں نے پوچھایا ہے آپ بھی جا کے ترجمہ دیکھ لینا میں اس کا مفہوم بھیان کروں یعنی اگر کسی آدمی نے تمہیں تکلیف دی ہے تو تم بھی اتنی ہی تکلیف بچھاؤ جتنی اس نے تمہیں بچھائی ہے وَالَاِنَ سَبَرْتُمْ لَا هُوَا خَيْرُ لِسَ سَابْرِ اور اگر سبر کر لو تو بے شک سابروں کے لیے یہ ہی بہتر ہے تو یہ آیت ضرور دیکھئے گا اب آپ نے اپنے مقصد کی طرف دیکھنا کہ مقصد کونسا ہے اگر یہ اس عالی مقصد کی راہ میں رکاوٹ ہے تو چھوڑ دو بندے جو بول رہے ہیں یہ کر رہے ہیں آگے نکل دے جاؤ صبر بہت بڑی نمت ہے صبر کا صلح صرف جنت ابھی عمامہ فرماتے ہیں ابن ماجہ میں مفہوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتنایا کہ اللہ فرماتا ہے آدم کے بیٹے اگر تم مصیبت کے لاحق ہونے پر صبر کرو اور مجھ سے سماب طلب کرو میں تمہارے لیے جنت میں داخلے سے کم کسی جزا کو پسند ہی نہیں کروں گا اللہ اکبر جللہ شانہ یہ کیا ہے یعنی تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی امتحان آ رہا ہے بیماری آ گئی ہے کوئی دوکھ آیا ہے کوئی چیز ایسی ہے جو تمہیں تقریب دے رہی ہے تو اسی کو لے کے بیٹھ کے اپنا دماغ اپنی کیڈنی اپنے گردے اپنا لنگز اور اپنا ہارڈ خراب مت کرو یہ تو یہ کی چیزیں آنی جانی ہیں اصل مقصد پر ڈٹھے رہے وہ کیا ہے اللہ کی رضا کا حصول دوکھ مصیبت پر صبر بڑا مشکل ہوتا بھئی تو حل بتا دیا کیونکہ توجہ ہٹانا بڑا ضروری ہوتا یاد رکھئے جب آپ کو مصیبت آتی ہے آپ کی توجہ ہٹانی ہے دیکھا ہمارا اسلام ورنہ دماغ تنگ کرتا رہے گا تو صبر کے ساتھ عمال سالحہ کا تذکرہ کر دیا سورہ حود کی آج نمبر گیانہ سے ذرا سنی مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور نیک کاموں میں لگے رہے دیکھا صبر نیک کام یا ایوالذین آمنوستہینو بس صبری وصلہ نیک کام تو یہ جب صبر کرنا ہے نا آپ نے صبر مطلب برداشت کرنی ہے اسی وقت ہی اب اس کے بعد دھیان تو لگانا ہے تو دھیان اللہ سے بڑھ کر پیار کرنے والا اللہ سے بڑھ کر خزانے رکھنے والا اللہ سے بڑھ کر طاقتور کوئی دنیا میں نہیں نہ تمہارا ماں نہ باب نہ بچے نہ کن ادھر تکلیف آئے ادھر ادھر جاؤ دھیان اسی کی طرف لگا اس صبر کی اہمیت کو ہر اقل مند صاحب علم نے اہم جانا اور تلقین کی شاہی ڈاکٹر کا بیٹا الیکزینڈر کا استاد یونانی فلاسفر ایرسٹارٹل اس کا ایک جملہ ہے پیشنز واس بیٹر بٹا فروٹیٹ بورڈ واس سویچ لیو نکوائیویچ ٹولسٹوئی جس کو ٹولسٹوئی کہتے ہیں رشین رائٹر ہے یہ تو اس کے بول کا ترجمہ ذرا سنیے کیا کہتا ہے کہ چینی فلاسفر ہے اس کی بات کا ترجمہ ذرا سنیے اس کا ذرا جملے کا ترجمہ سنیے Along with compassion and simplicity Titus Mykis Plotis یہ ٹولین فلاسفر ہے اس کا ذرا جملے کا ترجمہ سنیے patience is the best remedy for every trouble حضرت ایوب علیہ السلام نے غم دکھ تکلیف کو پرداش کیا حرف شکایت تک موں پہ نلائے اللہ نے آپ کو جو دے رکھا تھا اس نے زیادہ عطا فرما دیا شفاہ پانے کے بعد 62 سال آپ جئے جی شفاہ پانے کے بعد یہ وقت آپ نے مختلف علاقوں میں تبلیغ کرتے ہوئے گزارا زیادہ تر وقت آپ کا عرض روم میں گزرا 140 سال کے بعد آپ کا بلاوہ آ گیا آپ کی قبر مبارک جس جگہ ہے وہ آج امان کے شہر سلالہ کے اندر ہے وہاں ہی اس کی زیارت کر کے آیا ہوں وہاں میں نے فاتحہ پڑھی بہت ٹورس بھی وہاں آئے ہوئے تھے تو فاتحہ پڑھی میں نے کہا چلو سب کے سامنے پڑھتا وہاں کے مجابر نے مجھے حضرت ایوب علیہ السلام کے قبر مبارک کی چادر بھی مجھے دی وہاں ساتھ ہی جو ہے اندر جا رہے ہیں تو لیف سائٹ پہ مسجد ہے ایک پرانی سی ہے دو مہراب ہیں اس کے اندر جب آپ اندر داخل ہونے لگتے ہیں تو ان کے قدم مبارک کا نشان بھی وہاں ہے اللہ بہتر سب جانتے ہیں مکور بہتر سب سے مجھے گئے تو سوں کا سی ہے جانتے ہیں جائز ہے 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 موسیقا موسیقا آپ کی سٹوری جو ہے وہ نصیحت ہیں اکلمندوں کے لئے سبق اسباق ہیں اس کے اندر تو اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الفاتحہ